آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے خبر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ خبر تو کبھی کبار جملہ بھی ہوتی ہے اور آپ نے تو کیا فرمایا کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ خبر کبھی کبار جملہ ہوتی ہے تو وہ حقیقتاً تو اسم نہیں لیکن حکمن اسم ہے یعنی وہ اسم کے حکم میں ہے اور اسم کے حکم میں ہے بائی لحاظ کہ اس کو اسم کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے جیسے یہ جو یہ خبر ہے اور یہ قائم الاب کی تاویل میں ہے بائی تو گویا یوں کہا گیا زید قائم الابی کہ زید قائم الاب ہے بائی تو دیکھو جملے کی تعبیر مفرد کے ساتھ اسم کے ساتھ کر دی گئی تو یہ حقیقتاً تو اسم نہیں لیکن تاویلاً دیکھو اسم ہے اور پھر اس کے بعد آگے المسند بیہی آیا تھا بائی اور اس پر ہم نے طویل بحث کی تھی بائی تو یہاں دیکھو المسند بیہی آیا مطن میں کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عامل لفظیہ سے اور مسند بیہی ہو اور آگے صاحب جامی نے اس کی تفسیر کی یعنی وہ اسم جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے جیسے دیکھو لفظ زید اکیلا ہے تو یہاں کوئی اسناد نہیں پھر میں ایک اور لفظ قائمون لیا اور اس قائمون کے ذریعے میں نے اسناد کر دیا یعنی اس کو زید کے ساتھ جوڑ دیا زید پر قیام کا حکم لگا دیا تو کلام کیا بن گیا زید قائمون تو دیکھو قائمون کے ذریعے اسناد کیا گیا یہ ہے ما یوقعو بیہی الاسناد وہ اسم جس کے ذریعے اسناد کیا گیا تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ مطن میں تو آیا المسند بیہی تو صاحب جامی نے اس کی تفسیر ما یوقعو بیہی الاسناد کے ساتھ کیوں کی تو اشکال یہاں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ المسند یہ تو خود متعدی ہے بھئی تو اسی کے اندر ہوا ضمیر نائب الفائل کی موجود ہے تو پھر آگے اس کے ساتھ بیہی کو کیوں ذکر کیا گیا یہ بیہی تو متعدی بنانے کیلئے لاتے ہیں اور المسند جب خود متعدی ہے تو بیہی کے ذریعے اس کو متعدی کرنے کی کوئی حاجت نہیں تو یہ بیہی تو زائد ہے بیکار ہے بھئی تو بعض شارحین نے پھر اس کا جواب دیا کہ المسند بیہی کے اندر تضمین ہے بھئی تضمین تضمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہو اور آگے آنے والا صلح یعنی حرف جر جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہو تو اب اسناد کا صلح تو بیہی نہیں آتا لہٰذا معلوم ہوا اس کے اندر وَقَعَ يَقَعُ کا معنی ملحوظ ہے اور وَقَعَ يَقَعُ تو لازم ہے اس کے لئے تو مفعول نہیں آتا تو اس کو پھر بیہی کے ذریعے یعنی با کے ذریعے متعدی کرتے ہیں تو المسند بیہی کے اندر معلوم ہوا کہ یقع کا معنی ملحوظ ہے اور یہ بیہی اس یقع پر دلالت کر رہا ہے اور میں نے بتایا تھا تضمین کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ذکر تو المسند ہے اور معنی یقع کا ملحوظ ہے اس کے اندر یعنی مسند کا اپنا معنی ہے ہی نہیں نہیں پھر تو یہ مجاز بن جائے گا بھئی کہ ایک فعل دوسرے فعل کے معنی میں ہے تو یہ مجاز نہیں ہے بلکہ مسند یعنی اسناد کا اپنا معنی بھی ملحوظ ہے اور یقع کا معنی بھی یہاں ملحوظ ہے بھئی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی لئے صاحب جامی نے یعنی یقع کو نکال کر بتلا دیا کہ المسند کے اندر یقع فعل کا معنی ملحوظ ہے لیکن میں نے بتایا کہ یہ تقریر درست نہیں بھئی اس لئے کیونکہ جب جہاں تضمین ہو تو وہاں پر یا تو عطف کے ذریعے اس کی تفسیر کی جاتی ہے دوسرے فعل کو بھی عطف کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے یا دو فعلوں میں سے ایک اسی طرح رکھتے ہیں اور ایک کو حال بنا کر لے آتے ہیں دونوں کو ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ مسند کے اندر یقع کا معنی ملحوظ ہے اور یقع تو بھی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر تو الاسناد جو ہے وہ نائب الفعل بن رہا ہے یقع کا ما یقع بھی الاسناد ما وہ چیز یا وہ اسم یقع بھی الاسناد جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے تو یقع کا تو نائب الفعل الاسناد آ رہا ہے بھی تو پھر بھی اس کے لئے نائب الفعل نہیں بنا حالانکہ جنہوں نے کہا کہ یہاں تزمین ہے ان کے نزدیک یہ بھی کیوں لائے یقع کو متعدی کرنے کے لئے کیونکہ یقع تو فعل لازم تھا اب فعل مجھول بنایا تو فعل مجھول کے لئے کیا کرتے ہیں مفول بھی کو نائب الفعل بناتے ہیں اور وقع یقع کا تو مفول بھی آتا ہی نہیں تو پھر بھی کے ذریعے متعدی کر دیا گیا تو یہ جو بھی میں ہاں زمین ہے یہ مفول بھی غیر سریح ہوئی کیا ہوئی غیر سریح ہوئی اور پھر یہی کیا بن جائے گی نائب الفعل بن جائے گی جب فعل کو مجھول بنائیں گے زارابہ زیدن عمرن یہ عمرن کیا ہے مفول بھی پھر جب ہم زوریبہ بنائیں گے تو یہی عمرن کیا بن جائے گا نائب الفعل بن جائے گا اور وقع یقع کا تو مفول آتا نہیں تو اس کو جب فعل مجھول بنائیں گے تو نائب فعل کس کو بنائیں تو لہٰذا اس کو کس کے ذریعے متعدی کر دیا بھی کے ذریعے اور میں نے بتایا یہ جو حروف جارہ جن پر داخل ہوتے ہیں یعنی وہ جو مجرور ہوتا ہے وہ بھی دراصل مفول بھی ہی ہے ہاں البتہ وہ مفول بھی غیر سریح ہے تو یہ بھی کی حاز امیر کیا ہوئی مفول بھی پھر اسی کو یقع کے لیے کیا بنا دیا گیا نائب الفعل بنا دیا گیا لیکن اگر یہ تقریر کی جائے تو پھر الاسناد لانے کا کیا معنی ما یوقع بھی الاسناد کہ الاسناد تو خود نائب الفعل بن رہا ہے یوقع کے لیے تو پھر بھی لانے کی کیا ضرورت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا یہ تقریر درست نہیں کہ یہاں تزمین ہے بلکہ میں نے بتلایا کہ صاحب جامع یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ المسند کے اندر زمیر موجود ہے لیکن وہ زمیر اسی کے مستر کو راجع ہے میں نے بتایا تھا بعض اوقات ایک فیل ذکر ہوتا ہے اور اس کے فائل یا نائی فائل کا پتہ نہیں چلتا تو پھر اس کے اندر جو زمیر ہے اسی کے مستر کی طرف راجع کر دیتے ہیں تو لہٰذا تو المسند جب بنایا گیا تو اس کے اندر زمیر کس کو راجع کر دی اس کے مستر کو اور الفلام یہاں المسند پر الفلام کس معنی میں ہے اللذی کے معنی میں ہے کیونکہ وہ الفلام جو اس میں فائل ہے اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہو بمانے اللذی ہوتا ہے تو المسند کس معنی میں ہوا اللذی یسند اور اس یسند کے اندر زمیر کس کو راجع کر دی اسی کے مستر کو راجع کر دی اور میں نے بتایا تھا یہ اسند یسند فیل اس کے لئے مفہول آتا ہے اس کے لئے مفہول آتا ہے تو جب آپ نے اللذی یسند کے اندر زمیر اسی کے مستر کو راجع کر دی مفہول تو ابھی بھی باقی ہے اس کو تو آپ نے فیل کے ساتھ جوڑا ہی نہیں لیکن اب وہ نہیں جوڑ سکتا کیونکہ کیونکہ آپ نے زمیر کس کو راجع کر دی ہے مستر کو تو پھر اس کو جوڑنے کے لئے یعنی یوں کہیں یوں کہیں یہ جو یسند فیل مجھول ہے اس کے اندر جو زمیر ہے نائف فائل وہ کس کو راجع کر دی مستر کو اور وہ مفہول کو ابھی بھی اس سے جوڑنا ہے اور اب اس کو آپ براہ راست نہیں جوڑ سکتے تو پھر باقہ سہارا لیا گیا یعنی اس باقہ کو تعدیہ کے لئے لیا گیا متعدی کرنے کے لئے لیا گیا تو صاحب جامع یہی بتلانا چاہتے ہیں تو کہ اللذی یسند کے اندر ہوا زمیر اس کے مستر کو راجع ہے اور پھر بیہی کے دری آگے اس کے مفہول بیہی کو بھی جوڑ دیا گیا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں پھر سنو دیکھو مثلا دیکھو زرابہ سے ہم مثال بنا لیتے ہیں زرابہ زیدن عمرن یہ عمرن کیا ہے مفہول بیہی ہے اب میں اس کو فیل مجھول بناتا ہوں تو فائل زیدن کو حضف کرلوں گا اور کیا کہوں گا زوریبہ عمرن لیکن فرض کرو عمرن کو میں نائب الفائل نہیں بناتا بلکہ زوریبہ کے اندر ہوا زمیر میں اسی کے مستر کو لٹا دیتا ہوں زوریبہ زربو زوریبہ زربو اب آگے جو مفہول بیہی عمر تھا وہ تو ابھی بھی موجود ہے وہ تو ابھی بھی نہیں جوڑا آپ نے فیل کے ساتھ اور اب آپ اس کو نہیں جوڑ سکتے کیونکہ اس نے نائب الفائل بننا تھا لیکن زمیر آپ نے کس کو لٹا دی اسی کے مستر کو اب اس کو بھی ہم ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں لیکن اب اس کے جوڑنے کی کوئی صورت نہیں وہ زمیر اس کے لیے تھی لیکن آپ نے کس کے لیے استعمال کر لی مستر کے لیے تو اب اس کو بھی جوڑنا ہے تو اب باکہ ذریعے متعددی کریں گے بالے کرائیں گے تو کیسے کہیں گے تو کیسے کہیں گے زوریبہ زربو زمیر اسی کے مستر کو راجے ہے زوریبہ زربو اور باکہ ذریعے متعددی کی ہے کس کی طرف عمر کی طرف زوریبہ زربو بی عمرین اور زوریبہ زرب کا ترجمہ کس کے ساتھ کریں گے یو قعو الزربو جیسے یہاں آیا ایو قعو الزربو بی عمرین بات سمجھ میں آگئے تو یو قعو الزربو بی عمرین یہ ویسے مثال سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ اس طرح یہاں بھی یہاں بھی اسی طرح ہوا ہے ای ما یو قعو بیہ الاسناد یو قعو الاسناد سے کیا بتایا کہ اس کے اندر زمیر اسی کے مستر کو راجے تو پھر مانا کیسے کریں گے میں نے بتایا تھا استغنیہ عنہ پھر زمیر کس کو راجے کی استغناء کو تو کلام کیا بن گیا استغنیہ لستغناء استغنیہ اور پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں یقعو لستغناء تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا المسند الاسناد یہ یوں کہو الیفلام کو اللذی کے مانا میں لے لو اللذی یسند الاسناد اللذی یسند الاسناد اور پھر مانا کیسے کریں گے یوں کہو میں نے بتایا یقعو کے ساتھ نہیں کیونکہ اسناد واقع ہوتا نہیں ہے اسناد کو واقع کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں یوقعو لائیں گے یعنی اوقع یوقعو باب افعال سے لے کر آئیں گے اور کیونکہ وہ فعل متعدی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اور اس کے ساتھ پھر بیہی کو جوڑ دیا کیونکہ وہ مفہول لہو کو بھی ساتھ جوڑنا ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا یہ بات زائد اور بیکار نہیں ہے یہ اس کو متعدی بنانے کے لئے ہے کیونکہ المسند کے اندر ہوا زمین اسی کے مستر کو راجع ہے وہ نائب الفائل ہے اور اصل میں جو مفہول تھا اس کو ابھی بھی جوڑنا ہے تو کس کے ذریعے جوڑیں گے با کے ذریعے جوڑیں گے معلوم ہوا یہ بات زائد اور بیکار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں المسند بہی ای ما یوقعو بہی الاسناد یعنی وہ اسم جس کے ذریعے اسناد واقع کیا جائے اور میں نے بتایا تھا یہ با استعانت کے لئے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور سببیت کے لئے بھی اگر استعانت کے لئے ہو تو ترجمہ یوں ہوگا ای ما یوقعو بہی الاسناد وہ اسم کہ اس کی مدد سے اسناد واقع کیا جائے یا اگر باقو سببیہ بنائیں تو ما یوقعو بہی الاسناد وہ اسم جس کے ذریعے سے جس کے سبب سے اسناد واقع کیا جائے اور آگے خبر کی تعریف میں قید آئی تھی المغائر لصفت المذکورتی کہ وہ وہ خبر کیا ہو اس صفت مذکورہ سے مغائر ہو وہ جو صفت ذکر ہوئی تھی مبتدہ کی قسم ثانی کے اندر بھئی اس سے مغائر ہو اس سے الگ ہو تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس قید کے بغیر بھی تعریف پوری ہو سکتی ہے اگر آپ المسند بہی سے کیا مراد لے لیں المسند بہی الی المبتدہ مراد لے لیں خبر وہ اسم ہے جو عبامل لفظیہ سے خالی ہو اور مصند بہی ہو کہ مصند بہی سے آپ کیا مراد لے لیں المسند بہی الی المبتدہ مراد لے لیں یعنی الی المبتدہ کی قید یہاں ملحوظ رکھ لیں تو خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عبامل لفظیہ سے اور مصند بہی ہو مبتدہ کی طرف اس قید کے ذریعے مبتدہ کی قسم اول بھی نکل گئی مبتدہ کی قسم ثانی بھی نکل گئی کیا کہا جو مصند بہی ہو کس کی طرف مبتدہ کی طرف تو مبتدہ کی قسم اول وہ تو مصند الے ہے وہ بھی نکل گئی اور مبتدہ کی قسم ثانی مصند بہی ہے لیکن وہ مصند بہی الی المبتدہ نہیں ہے بلکہ وہ مصند بہی الہ الہ الفائل ہے وہ اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف مسند بیہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو دونوں اس مسند بیہی کی قید کے ذریعے نکل جائیں گے اگر آپ المسند بیہی سے المسند بیہی الہ المبتدہ مراد لے لیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ المسند بیہی کے اندر یوں کہیں کہ یہ با الہ کے معنی میں ہے یعنی اصل میں تھا المسند الہی ہی پھر الہ کو تعبیر کس سے کر دیا صاحب کافیہ نے با سے تو المسند الہی ہی تھا اور یہ الہی کی حاضمی راجے ہے مبتدہ کو اور میں نے بتایا خروف جار رہا ہے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تو گویا یہاں پر بھی باکس معنی میں ہے علاقہ معنی میں تو اصل میں یوں ہے المسند الہی ہی خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے المسند الہی ہی اور جس کا اسناد کیا گیا ہو الہی ہی کس کی طرف مبتدہ کی طرف کس کی طرف مبتدہ کی طرف جس کا اسناد کیا گیا ہو معلوم ہوا یہ بہی زائد نہیں یہ بہ بمانے الہی ہی کے ہے بھئی اور اس صورت میں بھی دیکھو مبتدہ کی دونوں قسمیں نکل گئیں خبر وہ ہے جو مبتدہ ہو لہٰذا وہ بھی نکل گئی تو المسند بیہی اصل میں کیا تھا المسند الیہی تھا اور الیہی کی حاضر امیر مبتدہ کو راجے تھی لیکن سوال کہ پھر صاحب کافیہ نے الہ کو باق کے ساتھ کیوں بدل دیا مسند الیہ کے بجائے مسند بیہی کیوں کہا کہتے ہیں تاکہ اشتبا واقع نہ ہو کیونکہ مبتدہ کی قسم اول میں بھی مسند الیہ آیا تھا یہاں بھی مسند الیہ آ جاتا تو دونوں میں اشتبا ہوتا لہذا اس ثانی مسند الیہ کونوں نے کس سے بدل دیا مسند بیہی سے بدل دیا تو کہتے ہیں پھر صورت میں چاہے آپ الیہ المبتدہ کی قید ملحوظ مان لیں یعنی وہ مراد لے لیں المسند بیہی الیہ المبتدہ یا چاہے آپ اس باق کو الہ کے معنی میں لے لیں دونوں صورتوں میں مبتدہ کی قسم اول بھی نکل جاتی ہے اس قید کے ذریعے اور مبتدہ کی قسم سانی بھی نکل جاتی ہے تو پھر آگے المغائر لصفت المذکورہ یہ قید لانے کی کوئی حاجت نہیں ہاں یہ تاقید بن جائے گی کیا بن جائے گی تاقید یعنی وہ بات جو پہلے زمناً معلوم ہو رہی تھی اسی کو سراحتاً بھی ذکر کر دیا تو ایک چیز کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے تاقید کہلاتی ہے تو مسند بیہی سے پتا چل گیا تھا کہ مبتدہ کی قسم سانی اس سے نکل چکی ہے لیکن آگے پھر سراحتاً بھی کہہ دیا المغائر لصفت المذکورہ تھی کہ خبر جو ہے وہ صفت مذکورہ سے مغائر ہو تو وہ جو زمناً معلوم ہوا تھا اس کو سراحتاً بھی ذکر کر دیا بات اور زیادہ واضح ہو گئی اور یہ یہ تاقید ہے اسی کے لئے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے آخر میں بتایا تھا کہ مبتدہ اور خبر دونوں کے اندر عامل ابتدہ ہے اور ابتدہ کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اور اس طور پر کہ اس کا اسناد کسی کی طرف کیا جائے یا اس کی طرف کسی کا اسناد کیا جائے تو اب اس میں مبتدہ کی دونوں قسمیں بھی داخل ہو گئیں اور خبر بھی یہ تینوں جو ہیں عوامل لفظیہ سے خالی ہیں اور ان تینوں میں سے ہر ایک یا تو مسند ہے یا مسند اللہ ہے بھئی باقی اور کسی جگہ یہ ابتدہ عامل نہیں جبکہ بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں ان کا مذہب الگ ہے ان میں سے بعض فرماتے ہیں کہ ابتدہ صرف مبتدہ میں عامل ہے اور خبر کے اندر پھر خود مبتدہ عامل ہے اس خبر کے اندر ابتدہ عامل نہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابتدہ کسی میں بھی نہیں عامل مبتدہ کے اندر خبر عامل ہے اور خبر کے اندر مبتدہ عامل ہے دونوں ایک دوسرے میں عامل ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ جو دوسروں کے قول کو لیا جائے دوسروں کے قول کو چاہے جو صرف ابتداء کو مبتداء میں عامل مانتے ہیں یا چاہے دوسرا قول لیا جائے کہ دونوں دوسرے میں عامل ہیں دونوں قولوں کی بنا پر صاحب کافیہ کی تعریف میں یہ داخل نہیں کیونکہ صاحب کافیہ نے تو بتلا دیا کہ مبتداء اور خبر دونوں کے اندر عامل لفظی نہیں ہوتا معلوم ہے دونوں میں عامل ابتداء ہے تو یہ بسریین کم یہی مذہب ہے اور صاحب کافیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اب دیکھئے آج کا سبق کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ اَيْمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَئُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعْ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ تَقْدِيمُ اور مبتدہ میں اصل جو ہے وہ تقدیم ہے بھئی مبتدہ میں اصل تقدیم ہے یاد رکھو مبتدہ کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہونی چاہیے بھئی مؤخر ہونی چاہیے آسان لفظوں میں میں نے آپ کو بتلایا تھا مبتدہ اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں تو جس کے بارے میں بات کی جائے پہلے اس کو ذکر کرنا چاہیے اور پھر اس کی خبر کو ذکر کرنا چاہیے بھئی تو لہٰذا مبتدہ میں اصل کیا ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہونی چاہیے اور نیز یاد رکھنا مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معارفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ تَقْدِیمُ اور مبتدہ کے اندر اصل جو ہے تقدیم ہے یعنی اس کو مقدم کرنا وَمِنْ سَمَّ جَازَ فِي دَارِهِ زَيْدٌ اور اسی وجہ سے فی دارِهِ زَيْدٌ جائز ہے یہ والا قول جائز ہے بھئی وَمْتَنَعَ سَاحِبُهَا فِي الدَّار اور یہ قول ممتنے ہے یعنی جائز نہیں ہے صاحبُهَا فِي الدَّار بھئی فی دارِهِ زَيْدٌ یہ کہنا جائز ہے اور صاحبُهَا فِي دار کہنا جائز نہیں بھئی فی دارِهِ زَيْدٌ یہ کہنا جائز ہے اب اس کی ترقیب سمجھ لیں بھئی دیکھو فی دارِهِ زَيْدٌ اس کے اندر یہ فی دارِهِ یہ خبر مقدم ہے کیونکہ جار مجرور ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جار مجرور جب بھی کلام میں آئے تو وہ کبھی بھی مبتدہ نہیں بنتے وہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں تو فی دارِهِ یہ خبر مقدم ہے اور زَيْدٌ مبتدہ مؤخر ہے اب دیکھو فی دارِهِ کے اندر ہا زمیر ہے خبر کے اندر اور یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف کس کی طرف زید کی طرف تو اس صورت میں یہ ازمار قبل الزکر لازم آ رہا ہے زمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں تو یہ لفظوں کے اعتبار سے ازمار قبل الزکر ہے لفظوں کے اندر ہا زمیر پہلے ہے اور زید مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے زید مقدم ہے بھئی فی دارِهِ پر اس لیے کیونکہ زید مبتدہ ہے اور فی دارِهِ خبر ہے اور مبتدہ کا رتبہ خبر پر مقدم ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں فی دارِهِ کے اندر جو ہاز امیر ذکر کی اس میں ازمار قبل الزکر لفظاً تو لازم آیا لیکن رتبتاً لازم نہیں آیا اور یہ جائز ہے اگر ازمار قبل الزکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو وہ تو جائز نہیں لیکن صرف لفظاً ہو تو پھر جائز ہے تو لہٰذا یہ ازمار قبل الزکر لفظاً ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی وَمْتَنَعَ سَاحِبُهَا فِدَّارِ اور یہ قول مُمْتَنِعَ ہے سَاحِبُهَا فِدَّارِ یہ ترکیب جائز نہیں وجہ یہ کہ اس ترکیب میں دیکھو سَاحِبُهَا یہ ہے مبتدہ اور فِدَّار یہ ہے خبر اور سَاحِبُهَا کے اندر ہا زمیر ہے اور یہ ہا زمیر ادار کو راجع ہے جو خبر کے اندر آ رہا ہے تو زمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں اور لفظوں کے اعتبار سے بھی یہ ازمار قبل الزکر ہے لفظوں میں بھی زمیر پہلے اور ادار مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی ادار مؤخر ہے کیونکہ ادار خبر کے اندر آ رہا ہے اور خبر رتبے کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے تو سَاحِبُهَا کے اندر قبل ذکر لفظن بھی ہے اور رتبتن بھی ہے اور یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ اور اسی ورہ سے جازہ جائز ہے یہ قول فیدار ہی زیدن یہ تو جائز ہے وَمْتَنَعَ سَاحِبُهَا فِدَّار اور سَاحِبُهَا فِدَّار مُمْتَنِعَ ہے بھئی کوئی آپ سے اگر کہے سَاحِبُهَا فِدَّار کی ترکیب کیجئے یاد رکھئے آپ کہیں گے کہ یہ کلام جائز ہی نہیں ہے عرب کے قوانین اور زوابط کے مطابق جائز ہی نہیں لہذا اس کی ترکیب بھی نہیں ہو سکتی بھئی کیونکہ اس میں ازمار قبل ذکر ہے لفظن بھی اور رتبتن بھی اب شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ اَيْمَا يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَئُ عَلَيْهِ اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعْ یہاں سے اصل کا معنی بیان کر رہے ہیں اصل کے کئی معانی آتے ہیں اصل کا معنی بنیاد بھی جیسے دیکھو مکان تعمیر کیا جاتا ہے تو پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے مکان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو مکان بھی مضبوط ہوگا بنیاد کمزور ہوگی تو مکان بھی کمزور ہوگا اسی طرح دیکھو درخت جو ہے وہ جڑوں اور تنے پر قائم ہوتا ہے تو جڑے اور تنہ جو ہے یہ درخت کے لیے اصل ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح اصل قانون کو بھی کہتے ہیں تو اصل کے کئی معانی آتے ہیں یہاں کیا معنی ہے اصل کا صاحب جامی بتلا رہے ہیں یہاں اصل کا معنی ہے مناسب اصل المبتدائی یعنی مبتدہ کے مناسب یہ ہے کہ اس کو مقدم کرنا چاہیے نہ تو اصل یہاں بنیاد کے معنی میں ہے اور نہ قانون کے معنی میں بلکہ یہ مناسب کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ مبتدہ کی اصل اَيْمَا يَمْبَغِي دیکھا یہ اصل کا معنی کر رہے ہیں اَيْمَا يَمْبَغِي اَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَءُ عَلَيْهِ یعنی وہ حالت کے مناسب ہے کہ مبتدہ اس پر ہو اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعُونَ جب کوئی مانع نہ ہو جب کوئی مانع نہ ہو تو وہ حالت جو مبتدہ کے مناسب ہے ہونا چاہیے بھئی ہاں اگر کوئی مانع آجائے پھر الگ بات ہے پھر مؤخر بھی ہو سکتا ہے جیسے فیداری رجلن فیداری رجلن دیکھو فیدار یہ خبر مقدم ہے اور رجلن مبتدہ مؤخر ہے لیکن یہاں پر فیدار کو مقدم کرنا واجب ہے توجہ ہے اس لیے کیونکہ رجلن نکرہ ہے نکرہ ہے اور نکرہ محضہ مبتدہ نہیں بنتا کیونکہ مبتدہ یا تو معرفہ ہونا چاہیے یا اس میں تخصیص ہونی چاہیے تو یہاں پر فیدار کو مقدم کریں گے اس سے رجلن کے اندر تخصیص آ جائے گی تو اب یہاں پر دیکھو مبتدہ کے اندر اصل تو یہ ہے اس کو مقدم ہونا چاہیے لیکن فیداری رجلن کے اندر رجلن مبتدہ ہے اور اس کو مقدم کرنا جائز ہی نہیں بھئی اس کو مؤخر ہی رکھیں گے اس لیے صاحب جامی نے کہا یعنی وہ حالت کے مناسب یہ ہے کہ مبتدہ اس حالت پر ہو جب کوئی مانع نہ ہو جبکہ فیداری رجلن میں مانع موجود ہے کیا مانع کہ وہاں رجلن نہ کرا ہے اور مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا چاہیے تو رجلن مبتدہ بن ہی نہیں سکتا جب تک فیدار کو اس پر مقدم نہیں کریں گے تو مبتدہ میں اصل کیا مقدم ہونا چاہیے لیکن فیداری رجلن میں مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ مانع آ گیا کیونکہ اگر اس کو مقدم کریں گے پھر تو اس کا مبتدہ بننا ہی صحیح نہیں ہے اس لیے کہا اِذَا لَمْ يَبْنَعْ مَانِعُن جَبْ کوئی مانع نہ ہو بئی تو مبتدہ کے اندر اصل جو ہے اَتَّقْدِیمُ مقدم کرنا ہے عَلَلْخَبَرِ کس پر؟ خبر پر لفظاً بیعتبار لفظوں کے کہ مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ اس کو لفظوں میں خبر پر مقدم کیا جائے بھئی بھئی رتبے کے اعتبار سے تو مبتدہ ہے ہی مقدم کیونکہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ پہلے اور جو بات کی جائے وہ بعد میں ہونی چاہیے تو لہٰذا رتبے کے اعتبار سے تو مبتدہ مقدم ہی ہے لفظوں کے اندر بھی اس کو خبر پر مقدم ہونا چاہیے یہ مناسب ہے بھئی یہ معنی ہے التقدیم علی الخبری خبر پر مقدم کرنا لفظاً بیعتبار لفظوں کے لئن المبتدع ذاتن اس لئے کیونکہ مبتدع ذات ہے والخبر حال من احوالها اور خبر حال ہے اس کے احوال میں سے والذات مقدمتن علی احوالها اور ذات مقدم ہوتی ہے اپنے احوال پر بھئی دیکھئے ایک ہے ذات اور ایک ہے اس کے احوال احوال پہلے ذات کا تصور آئے گا پھر اس کے احوال کا تصور آئے گا یہ نہیں کہ پہلے احوال کا تصور آجائے اور پھر ذات کا تصور آئے نہیں نہیں تو پہلے کس کا تصور آئے گا ذات کا اور پھر اس کے احوال کا مثلا میں نے آپ سے کہا زید سخی ہے تو پہلے آپ کے ذہن میں زید کا تصور آیا اور پھر اس کی حالت یعنی صحاوت کا بھی تصور آیا کہ وہ سخی ہے بھئی دیکھو انہوں نے کہا لئن المبتدع ذات کیونکہ مبتدع ذات ہے بھئی ذات یاد رکھو ذات کا ایک معنی آتا ہے کہ وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہو ایک ہوتی ہے ذات ایک ہے صفت ذات اور ایک صفت ذات وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود ہو اور صفت وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو جیسے زید زید کا اپنا الگ خارج میں وجود ہے اور سخاوت اس کی صفت ہے سخاوت کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے زید نہیں تو زید کی سخاوت بھی نہیں ہے یا جیسے سفیدی سفیدی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں کوئی چیز ہے یا کپڑا ہے یا کاغذ ہے تو وہ ذات ہے اور سفیدی اس کی صفت ہے تو ذات سے آپ یہ والا معنی نہ سمجھ رہے کہ ذات اسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو یہاں ذات کا وہ معنی نہیں یہ جو انہوں نے کہا نا لِأَنَّ الْمُبْتَدَعَ ذَاتٌ کیونکہ مبتدہ ذات ہے بلکہ یہاں ذات کا معنی ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جا سکے اس کو ذات کہیں گے وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جا سکے اس کو ذات کہیں گے جیسے دیکھو کوئی شخص کہتا ہے الْعِلْمُ حَسَنُن علم اچھی چیز ہے اب دیکھو مبتدہ کیا الْعِلْم اور خبر کیا حَسَنُن علم اچھی چیز ہے علم کو مبتدہ بنایا اور علم علم کا تو اپنا الگ کوئی وجود نہیں علم کا معنی تو ہے جاننا توجہ ہے علم کا معنی کیا ہے جاننا دیکھو اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ہم نے تو جامعی میں پڑھا تھا کہ مبتدہ ذات ہوتی ہے ذات تو کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے اور علم کا تو اپنا الگ کوئی وجود نہیں میں نے بتایا کہ ذات کا یہ معنی یہاں نہیں ذات کا معنی یہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جا سکے جو بھی چیز ہو جس کے بارے میں خبر دی جا سکے وہ ذات ہے اور العلم بے شک صفت ہے لیکن اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے یا نہیں بلکہ خبر ہم دے رہے ہیں العلم حسن علم کیا ہے اچھی چیز ہے دیکھو اس کے بارے میں حسن ہونے کی ہم خبر دے رہے ہیں تو جو بھی ایسی چیز ہے چاہے اس کا اپنا الگ خارج میں وجود ہو یا نہ ہو لیکن اس کے بارے میں خبر دی جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ذات کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں لئن المبتدع ذات اس لئے کیونکہ مبتدع ذات ہے والخبر حال من احوالها اور خبر جو ہے اس کے احوال میں سے ایک حال ہے والذات مقدمت على احوالها اور ذات مقدم ہوتی ہے اپنے احوال پر بھئی یاد رکھو پہلے ہمارے ذہن میں ذات کا تصور آتا ہے اور پھر اس کی حالت کا تصور آتا ہے مثلا زید ہے اور ایک اس کی سخاوت ہے پہلے ہمارے ذہن میں ذید کا تصور آئے گا اور پھر اس کی حالت اور پھر اس کی سخاوت کا تصور آئے گا اسی طرح العلم حسنن پہلے ہمارے ذہن میں علم کا تصور آئے گا کہ علم کا کیا معنی ہے جاننا اور پھر اس کے بعد اس کے حسن ہونے کا اس کی حالت کا تصور آئے گا تو ذات کیا ہوتی ہے مقدم ہوتی ہے کس پر اپنے احوال پر بھئی تو انہوں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ مبتدع چونکہ ذات ہے اور خبر اس کے احوال میں سے ایک حال ہے اور ذات مقدم ہوتی ہے احوال پر پہلے ذات کا تصور آتا ہے اور پھر اس کے بعد احوال کا تصور کیا جاتا ہے تو پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قام زیدن قام فیل اور زیدن اس کا فائل قام فیل دیکھو یہ اپنے فائل کی حالت بیان کر رہا ہے جیسے مبتدع خبر میں مبتدع ہے ذات اور خبر کیا ہے اس کا حال تو اسی طرح جملہ فیلیہ کے اندر فیل جو ہے وہ حال ہے اور آگے فائل کیا ہے ذات ہے تو بھئی جملہ فیلیہ کے اندر تو حال مقدم ہے اور ذات مؤخر ہے آپ نے دلیل کیا ذکر کی کہ چونکہ مبتدع ذات ہے اور خبر حال ہے اور ذات مقدم ہوتی ہے حال پر تو پھر تو یہ بات جملہ فیلیہ کے اندر بھی جاری ہونی چاہیے لیکن جملہ فیلیہ میں فیل یعنی حال پہلے آتا ہے اور ذات یعنی فاعل یعنی فاعل بعد میں آتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں نحوی حضرات کہ وہاں پر ایک عارض پیش آ گیا ایک مانع پیش آ گیا اور وہ مانع یہ ہے کہ فیل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے اور جو فائل یعنی فاعل ہے وہ معمول ہوتا ہے اور عامل مقدم ہوا کرتا ہے اپنے معمول پر اس لئے وہاں فیل کو مقدم کیا گیا ورنہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ پہلے ذات آنی چاہیے اور اس کے بعد صفت تو لہٰذا وہاں فیل عامل تھا اس لئے اس کو مقدم کر دیا گیا اور فاعل معمول تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا جبکہ مبتدہ خبر میں ایسا نہیں ہے تو لہٰذا مبتدہ میں اصل جو ہے وہ مقدم ہونا اور خبر میں مؤخر ہونا ہے بھئی کہتے ہیں وَمِن سَمَّ اَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُبْتَدَئِ جی یہاں سممم آیا یاد رکھو بھئی یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سممہ میں نے بتلایا تھا کہ سممہ اس میں اشارہ ہے ایک ہے سممہ ساکِ زممہ کے ساتھ وہ حرفِ عطف ہے بھئی اور ایک ہے سممہ ساکِ فتحہ کے ساتھ یاد رکھو یہ اس میں اشارہ ہے مکانِ بعید کے لئے دور کی جگہ کے لئے دور کی جگہ کے لئے تو یہ مکانِ بعید کے لئے اس میں اشارہ ہے بمانے وہ یا بمانے وہاں بات سمجھ میں آرہی وہ یا وہاں کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کبھی گولتا بھی جوڑ دیتے ہیں اور اس پر بھی زبر پڑتے ہیں سامماتا تو کہیں پر آئے گا وَمِن سامماتا اور پھر یہی گولتا جو ہے حالتِ وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہے وَمِن ساممہ وَمِن ساممہ اور کبھی کبھار اس کے ساتھ لمبیتا بھی جوڑ دیتے ہیں اور اس پر بھی زبر پڑتے ہیں وَمِن سَمَّتَ اور کبھی اس میں بھی وقف کرتے ہیں لیکن اس میں پھر وہ ہا سے نہیں بدلے گی کیونکہ وہ لمبی تا ہے تو کیسے پڑھیں گے وَمِن سَمَّتَ وَمِن سَمَّتَ طریقہ سمجھ میں آیا تو حالت وقف میں پھر تا کو ساکن کر دیں گے اور پھر یاد رکھنا کبھی درمیان عبارت میں بھی سممہ آ جاتا ہے درمیان عبارت میں بھی سممہ آ جائے گا ہا ہوگی بھئی تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھئی کہ ہا تو اس کے ساتھ نہیں جوڑتے اس کے ساتھ تو کیا جوڑتے ہیں گولتا اور وہ گولتا حالت وقف میں کس سے بدل جاتی ہے ہا سے بدل جاتی ہے تو یہاں تو وقف نہیں یہ تو درمیان عبارت ہے یہاں تو ہونا چاہیے تھا وَمِن سَمَّتَ اور انہوں نے کیا لکھا ہے وَمِن سَمَّه بھئی وَمِن سَمَّه تو کبھی کبھا درمیان عبارت میں بھی کبھی کلام عرب میں درمیان عبارت میں بھی وقف کی طرح لفظ کو پڑھ دیا جاتا ہے اجراء الوقف مقام الوصلی کہ وصل کے مقام میں وقف کو جاری کر دیا وقف کے اندر جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ دیا اس کو بھئی لہذا اس کو بھی بعض وقت درمیان عبارت میں وَمِن سَمَّه پڑھ دیا جاتا ہے بھئی تو یہ مقام تو وصل کا تھا یعنی درمیان عبارت ہے لیکن اس کو وقف کے درجے میں اتار کر اسی طرح پڑھ دیا گیا تو یہ سمَّه کس لیے آتا ہے مقانِ بعید کے لیے مقانِ بعید کے لیے اور یہاں پر یہ مجازی معنی میں استعمال ہے اس لیے کہ وَمِن سَمَّه اور اسی وجہ سے اس سمَّه کے ذریعے پیچھے اشارہ ہے وہ جو ذکر کیا کہ مبتدہ میں اصل تقدیم ہے مبتدہ میں اصل تقدیم ہے کہتے ہیں اسی وجہ سے فیداری ہی زیدن کہنا تو جائز ہے اور صاحب وحافید دار کہنا جائز نہیں ہے تو وَمِن سَمَّه سمَّه کے ذریعے یہاں اشارہ کس کی طرف ہے پیچھے جو حکم بیان ہوا کہ مبتدہ میں اصل تقدیم ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور وہ وہ تو ایک حکم ذکر ہوا وہ تو ایک بات ذکر ہوئی وہ تو جگہ کا نام نہیں اور سمَّه تو وضع ہے کس کے لیے جگہ کے لیے مقانِ بعید کے لیے تو یہاں پھر یہ مجازی معنی میں استعمال ہے اور یہ جو وَمِن سَمَّه یہ جو مِن آیا یہ مِن سَبَبِيَّا ہے مِنْ اَجْلِيَا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی سبب اور علت کو ذکر کیا جاتا ہے اسی لیے صاحب جامعی نے وَمِن سَمَّه کی تفسیر کیا کی اَيْ وَمِنْ اَجْلِ اجل کے ساتھ کی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مِنْ سَبَبِيَّا ہے کہتے ہیں وَمِن سَمَّه اور اسی وجہ سے اور اسی وجہ سے کہ مبتدہ کے اندر اصل جو ہے وہ لفظا تقدیم ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے اس کو مقدم کرنا چاہیے جَازَ جائز ہے قَوْلُهُم یہ قَوْل فِي دَارِهِ زَيْدُن فِي دَارِهِ زَيْدُن جائز ہے بھئی کیوں جائز ہے فِي دَارِهِ کے اندر حاز امیر زید کو راجے ہے اور زید تو لفظوں میں مؤخر ہے لیکن پھر بھی یہ ترکیب جائز کیوں جائز کیونکہ زید لفظوں میں تو بے شک مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ مبتدہ میں اصل تقدیم ہے دیکھو عبارت پہ نظر رکھو صاحبِ کافیہ کی عبارت ہے جَازَ فِي دَارِهِ زَيْدُن یہ فِي دَارِهِ زَيْدُن جائز ہے اور صاحبِ جامی نے جَازَ کے بعد قَوْلُهُم کا لفظ نکالا جَازَ قَوْلُهُم فِي دَارِهِ زَيْدُن کہ نحویوں کا یہ قول جائز ہے فِي دَارِهِ زَيْدُن یہ قولُهُم کیوں نکالا دراصل وہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اعتراض یہاں یہ ہوتا ہے کہ جازہ فیل ہے اور آگے فِي دَارِهِ زَيْدُن یہ پورا جملہ اس کے لئے فاعل بن رہا ہے جائز ہے کیا جائز ہے فِي دَارِهِ زَيْدُن جائز ہے یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے اس کے لئے جازہ کے لئے فاعل بن رہا ہے اور آپ نے ابھی ہمیں بتایا تھا چند صفحات قبل کہ فاعل اسم کا نام ہے فاعل کس کا نام ہے اسم کا نام ہے اور یہاں پر تو فی داری ہی جملہ فاعل بن رہا ہے حالانکہ جملہ تو فاعل نہیں بن سکتا فاعل تو کون بنے گا فاعل کے لئے تو اسم ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے انہوں نے بتایا مبتدہ بھی کیا ہوتا ہے اسم خبر بھی کیا ہوتی ہے اسم فاعل گزرا تھا وہ بھی کس کا نام ہے اسم کا تو یہاں تو پورا جملہ فاعل بن رہا ہے حالانکہ جملہ تو فاعل نہیں بن سکتا فاعل کے لئے تو اسم ہونا ضروری تو صاحب جامع جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ قول کی تعویل میں ہے یہ فی داری ہی زید ان کس تعویل میں قول کی تعویل میں ہے یعنی قول فاعل ہے اس کے جازہ کے لئے وہ اصل کلام یوں ہے سنو بھئی جازہ قولہم جائز ہے ان کا قول ہم ضمیر راجے کر لیں عرب کی طرف یا نحویوں کی طرف راجے کر لیں عرب کا یہ قول جائز ہے فی داری ہی زید ان یا نحویوں کا یہ قول جائز ہے فی داری ہی زید ان بھئی دیکھئے قول مستر ہے بھئی اور میں نے بتایا تھا مستر بھی اپنے فیل کی طرح عمل کرتا ہے اور قالہ فیل قالہ فیل کیلئے ایک فائل چاہیے تو ایک مفہول بھی چاہیے قل تو میں نے کہا دیکھو تازمیر فائل ہے تازمیر فائل اور میں نے کیا کہا فی داری ہی زید ان یہ یاد رکھو یہ جو آگے قالہ کے بعد جو جملہ آتا ہے یہ دراصل پورا جملہ مفہول بھی ہی ہوتا ہے قالہ کے لئے قل تو میں نے کہا کیا کہا فی داری ہی زید ان یہ فی داری ہی زید ان یہ پورا جملہ یہ مفہول بھی ہی ہے قالہ کے لئے قالہ فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا کیا بات ہوئی کہ قالہ کے لئے جیسے ایک فاعل چاہیے ایک مفہول بھی چاہیے اور مفہول کیا ہوتا ہے وہ جو آگے مقولہ ہوتا ہے وہ جو بات کی جاتی ہے وہ سارا اس کا مفہول بھی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جازہ کے بعد قولہم نکالا مصدر نکال لیا اور مصدر بھی فیل کی طرح عمل کرتا ہے جیسے فیل فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفہول کو نصب تو اسی طرح قول آیا اور قول مصدر ہے اور میں نے بتایا مصدر کی عموماً اپنے فاعل کی طرف اضافت کر دیتے ہیں مصدر کے ساتھ فاعل کا ذکر ضروری نہیں کبھی ذکر کیا جاتا ہے کبھی نہیں کیا جاتا ہے لیکن جب ذکر کیا جائے تو عموماً کیا کر دیا جاتا ہے مصدر کی اپنے فاعل کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے اپنے تو یہاں پر بھی قول کی ہم ضمیر کی طرف اضافت کر دی قولہم ان کا قول یہ ہم کون ہیں یہ قول کرنے والے ہیں یہ فاعل ہیں بھئی تو ہمز امیر مجرور تو لفظن ہے لیکن محلن مرفوح ہے یہ فاعل ہے کس کے لئے قول کے لئے توجہ ہے اور فی دارہی زیدن یہ سارا جملہ مقولہ ہے قول مستر کے لئے یعنی یہ اس کے لئے مفعول بیہی ہے تو قول مستر اپنے مضافلے اور مفعول بیہی سے مل کر یہ فاعل ہوا جازہ کے لئے بھئی دیکھو فیل اپنے فاعل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ بنتا ہے لیکن مستر اپنے فاعل مفعول بیہی سے مل کر جملہ نہیں قول دیکھو مستر ہے اس میں کوئی بات پوری ہے نہیں مستر کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جوڑ جائیں یہ مفرد ہے تو مفرد ہی رہے گا بھئی تو قول کے ساتھ ہمز امیر مضافلے فاعل کی بھی جوڑ دی اور آگے مفعول بیہی کو بھی جوڑ دیا پورا مقولہ لیکن پھر بھی یہ جب قول کے ساتھ جوڑ گئے تو یہ کیا بن گئے مفرد تو قول مستر اپنے مضافلے اور مفعول بیہی سے مل کر یہ مصدر فاعل ہوا کس کے لئے جازہ کے لئے کس کے لئے جازہ کے لئے تو اشکال کیا ہوتا تھا کہ جازہ کے لئے فیداری ہی زیدن پورا جملہ فاعل بنا حالانکہ فاعل کا مفرد ہونا ضروری تو بتلا دیا کہ یہ پورا جملہ کس تعویل میں ہے قول کی تعویل میں ہے کیونکہ یہ قول ہے یہ کیا ہے قول اور قول تو مستر ہے یہ تو مفرد ہے اسم ہے اور یہ تو فاعل بن سکتا ہے تو یہ قول فاعل ہے جازہ کے لئے یہ جواب دیا کس نے صاحب جامی نے یہاں اور بھی تعویل کر سکتے ہیں آپ جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ایک جواب یہ کہ قول نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ لفظ مراد ہے کیا مراد ہے لفظ مراد ہے یعنی یہ حاز اللفظ کی تعویل میں ہے اور حاز اللفظ یہ تو اسم ہے یہ تو فاعل بن سکتا ہے تو گویا کلام یوں ہے صاحب کافیہ نے کیا ذکر کیا یہ فی داری زیدن جائز ہے اور یہ کس تعویل میں حاز اللفظ کی تعویل میں گویا صاحب کافیہ یہ کہہ رہے ہیں جازہ حاز اللفظ یہ لفظ جائز ہے تو دیکھو حاز اللفظ یہ اسم ہے یہ فائل ہے کس کے لئے جازہ کے لئے توجہ ہے حازہ موصوف اور اللفظ اس کی صفت بات سمجھ میں آگئے یا تیسری تعبیل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لفظ بول کر جب لفظ مراد ہوتا ہے تو وہ دراصل علم ہوتا ہے کس کے درجے میں علم کے درجے میں ہوتا ہے تو گویا وہ جملہ جو نحوی آپس میں استعمال کرتے تھے فیداری ہی زیدن ہم نے اس کا نام ہی فیداری ہی زیدن رکھ دیا اس کا نام ہی فیداری ہی زیدن رکھ دیا تو اب یہ علم ہے اور علم وہ تو اسم ہوتا ہے تو یہ اسم کی تعبیل میں ہے تو کتنے جواب ہو گئے تین جواب یا تو یہ قول کی تعبیل میں ہے یہ جملہ دوسرا کہ یہ حازہ لفظ کی تعبیل میں ہے اور تیسرا جواب کیا کہ یہ علم ہے بھئی اور میں نے نشانی بھی بتلائی تھی کہ علم اس کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا اب آپ دیکھئے آپ سے کوئی ترجمہ پوچھے وَمِن سَمَّ جَازَ فِي دَارِهِ زَيْدٌ کیسے ترجمہ ہوگا وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے جازہ جائز ہے کیا جائز ہے فی داری ہی زیدن بھئی اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ زید اپنے گھر میں ہے وَمِن سَمَّ جَازَ فِي دَارِهِ زَيْدٌ آپ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا اور اسی وجہ سے جائز ہے کہ زید اپنے گھر میں ہے لیکن آپ فی داری ہی زیدن کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فی داری ہی زیدن کہنا جائز ہے دیکھا معلوم ہوں اللحظ بول کر اللحظ مراد ہے تو یہ علم کی تعویل میں ہے اور علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں جاز قول ہم نحویوں کا یہ قول جائز ہے فی داری ہی زیدن معاقون الزمیری عائدن الى زیدن المتاخر لفظن باوجود اس کے کہ زمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اس زید کی طرف المتاخر لفظن جو لفظوں کے اعتبار سے متاخر ہے یہ جائز ہے کیوں لِتَقَدُّمِهِ رُتْبَتًا بوجہ رتبے کے اعتبار سے اس کے مقدم ہونے کے لِعِصَالَتِ تَقْدِيم بوجہ تقدیم کے اصل ہونے کے اس کے اندر تقدیم اصل ہے اس وجہ سے یہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے وَمْتَنَعَ قَوْلُهُمْ اور مُمْتَنِعَ ہے نحویوں کا یہ قول سَاحِبُهَا فِي الدَّارِ یہ قول مُمْتَنِعَ ہے یہاں پر بھی دیکھو امْتَنَعَ فِي لَایا اور سَاحِبُهَا فِي الدَّارِ یہ پورا جملہ اس کا فائل بن رہا ہے اور جملہ تو فائل نہیں بن سکتا فائل تو مفرد ہوتا ہے اسم ہوتا ہے تو بتلایا کہ یہ بھی کس تعویل میں ہے قَوْل کی تعویل میں ہے یہ اس کے لئے مقولہ بن جائے گا تو گویا اصل میں فائل قَوْل لفظِ قَوْل ہے کیا فائل ہے لفظِ قَوْل ہے اور سَاحِبُهَا فِي الدَّارِ اس کے لئے مقولہ ہے اور دوسری تعویل کیا کہ یہ حَازَ اللَّفْز کی تعویل میں ہے اَيْوَمْتَنَعَا ہاظ اللفظ ہاظ اللفظ کی تعویل اور تیسرا یہ کہ یہ علم ہے علم کے درجے میں ہے اور یہ قول ممتنع ہے صاحب حافدداری صاحب حافددار ممتنع ہے کیونکہ اس کے اندر ہاظ امیر راجے ہے ادار کو اور ادار مؤنس سماعی ہے یہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کی طرف ہاظ امیر مؤنس کی راجع کی کیونکہ اس کے اندر اضمار قبل ذکر لازم آیا اور یہ اضمار قبل ذکر لفظن بھی ہے لفظوں میں بھی ادار مؤخر اور رتبتن بھی ہے کیونکہ رتبے میں بھی فیدار خبر کے اندر واقع ہے اور خبر مؤخر ہوتی ہے اور جبکہ صاحب حافدہ یہ تو مبتدہ کے مقام میں ہے تو یہ ترکیب ممتنع ہے یعنی جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے یا ضعیف کلام ہے تو یہ ممتنع ہے کیوں لعود الزمیری الاداری بوجہ لوٹنے ضمیر کے الاداری دار کی طرف وَهُوَ فِي حَيِّزِ الْخَبَرِ اور وہ خبر کے مقام میں ہے بھئی حیز کا مانا مکان اور جگہ جگہ توجہ ہے ذرا پھر عبارت پر نظر رکھو صاحب حافدہ یہ نہیں کہا کہ ضمیر دار کی طرف لوٹ رہی ہے اور دار تو خبر ہے دار تو خبر کیونکہ ادار خبر نہیں ہے فِد دار خبر ہے خبر کیا ہے فِد دار جار مجرور خبر ہے تو لہٰذا یہ نہیں کہا کہ ادار خبر ہے بلکہ یہ کہا ادار خبر کے محل میں ہے خبر کی جگہ میں ہے بھئی یہ معنی ہے لعود الزمیر الادار بوجہ لوٹنے ضمیر کے ادار کی طرف وَهُوَ فِي حَيِّزِ الْخَبْرِ اور یہ لفظ دار جو ہے وَفِي حَيِّزِ الْخَبْرِ وہ اس خبر کے مقام میں ہے اس خبر کی جگہ میں ہے الَّذِي أَصْلُهُ تَاخِیر وہ خبر کے جس کے اندر اصل جو ہے مؤخر کرنا ہے فَيَلْزَمُ عَوْدُ الزمیر الَلْمُتَأْخِرِ لفظوں وَرُطْبَةً تو لازم آتا ہے ضمیر کا لوٹنا اس جیس کی طرف جو متأخر ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور رتبے کے اعتبار سے بھی وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اور یہ جائز نہیں ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقَدْ يَقُونُ الْمُبْتَدَأُنَّكِرَةً اور کبھی کبھار مبتدہ نکیرہ ہوتا ہے یاد رکھئے مبتدہ کے اندر اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر کے اندر اصل ہے نکیرہ ہونا مبتدہ کو معرفہ ہونا چاہیے معرفہ معرفت سے ہے معرفت کا معنی ہے پہچان یعنی جس کی آپ کو پہچان ہو معرفہ کو معرفہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی پہچان ہوتی ہے مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے زید میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں فوراً اپنے اس ساتھی کی صورت آگئی آپ نے فوراً اس کو پہچان لیا کہ کس کی بات کی جا رہی ہے تو معرفہ کو معرفہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ معرفت سے ہے معرفت کا کیا معنی پہچان تو معرفہ بھی ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے یعنی آپ کو اس کی پہچان ہوتی ہے اگر معین ذات پر وہ دلالت نہ کرے پھر تو وہ معرفہ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے اور نکیرہ نکارت سے ہے نکارت کا معنی ہے نہ جاننا ایک چیز کا مبہم ہونا چونکہ نکیرہ کی آپ کو پہچان نہیں ہوتی وہ مبہم ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں نکرہ میں نے کہا کتاب کوئی آپ کے ذہن میں کتاب کوئی خاص کتاب آئی نہیں میں نے کہا قلم کوئی خاص قلم آپ کے ذہن میں آیا نہیں دیکھا قلم مبہم ہے کونسا قلم مراد ہے ہر قلم پر یہ صادق آ رہا ہے اس کی آپ کو پہچان نہیں کونسا قلم مراد ہے کوئی تعیین نہیں یہاں پر اسی طرح میں نے کہا رجلون دیکھو کوئی خاص معین شخص آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو نکرہ جو ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے اس میں تعیین نہیں ہوتی وہ غیر معین پر دلالت کرتا ہے اسی لئے اس کو نکرہ کہتے ہیں کیا مانا؟ یعنی آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے تو مبتدہ میں اصل یہ ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے وجہ یہ کہ آپ مبتدہ خبر کے ذریعے کسی کو کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں مثلا زیدن قائم زید کھڑا ہے تو پھر جس کے بارے میں بات بتلانا چاہتے ہیں اس کی مخاطب کو پہچان ہونی چاہیے مثلا میں نے کہا زید اب زید کی اس کو پہچان ہے جس کے بارے میں بات بتلائی جا رہی ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے اور خبر کے اندر اصل یہ ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے یعنی اس کی پہچان نہیں ہونی چاہیے اگر اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ زید قائم ہے تو زید قائم کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں توجہ ہے اگر اس کو پہلی پتا ہے کہ زید قیام کے ساتھ متصف ہے تو زیدن قائمن کہنے کا کوئی فائدہ نہیں بھئی تو قائمن خبر یہ کیسی ہونی چاہیے جس کے مخاطب کو پہچان نہ ہو یعنی جس کو اس بات کا پتا نہ ہو اب ایک شخص ہے اس کو پتا نہیں تھا مثلا دوسری مثال لے لو زیدن عالمن آپ کا ایک ساتھی ہے زید آپ اس کو جانتے ہیں تعارف ہے لیکن آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ عالم ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں زیدن عالمن زید کی آپ کو پہچان تھی اس لئے میں زید کو معرفہ لیا کیونکہ آپ کو اس کی معرفت ہے اور اس کے عالم ہونے کا پتا نہیں تھا میں وہ آپ کو بتلانا چاہتا تھا تو عالمن میں نکیرہ لاؤں گا کیونکہ نکیرہ کیا ہوتا ہے جس کی مخاطب کو پہچان نہیں ہوتی اور پھر ہی فائدہ ہوگا کلام کے اندر دیکھو جب میں نے کہا زیدن عالمن اب آپ کو ایک نئی بات کا پتا چل گیا کہ زید عالم ہے آپ کو اس بات کا پہلے پتا نہیں تھا تو مبتدہ میں اصل کیا وہ معرفہ ہونا چاہیے یعنی آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے کیونکہ میں اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں آپ کو اس کی پہچان ہوگی تو بات سمجھ بھی آئے گی اگر پہچان نہیں تو بات کا فائدہ کوئی نہیں اور خبر میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں اس کی آپ کو پہچان نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہے تو اس کو لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا لہذا خبر میں اصل کیا ہے کیا ہونی چاہیے نکیرہ ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئی پھر یاد رکھو آپ کو آگے بتائیں گے صاحب کافیہ بھی کہ مبتدہ میں اصل تو ہے معرفہ ہونا لیکن کبھی کبھار نکیرہ بھی مبتدہ بن جاتا ہے اس میں ضروری ہے کہ نکیرہ کے اندر تخصیص پیدا کر دی جائے نکیرہ کے اندر تخصیص پیدا کر دی جائے تخصیص کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا دیگر احتمالات کو ختم کرنا اس کو کہتے ہیں تخصیص اور جبکہ بعض علماء نے فرق کیا وہ فرماتے ہیں علم نحو کے اندر تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا اور علم معانی جو ہے جو بڑی نحو ہے جو علم بلاغت ہے علم معانی کے اندر تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا دیگر احتمالات کو ختم کرنا تو بہرحال یہاں پر بھی تخصیص کا معنی جو وہ ذکر کریں گے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا مثلا دیکھو بھئی مثلا میں نے لفظ غلام کہا اب دنیا میں فرض کرو دس لاکھ غلام ہیں تو یہ لفظ غلام ان میں سے ہر ایک پر صادق آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والا غلام ہو ہو سکتا ہے یہ والا غلام یہ والا غلام تو گویا اس لفظ غلام میں دس لاکھ احتمال ہیں ہر غلام پر یہ صادق آتا ہے ہر غلام پر یہ بولا جا سکتا ہے اور فرض کرو ان میں سے ایک لاکھ غلام مومن ہیں اور باقی غیر مومن ہیں بھئی تو اب اس کے ساتھ مثلا میں صفت بڑھا دیتا ہوں غلام مؤمن یعنی مومن غلام اب جب میں نے مومن کی صفت لگا دی غلام کے ساتھ تو اس میں تخصیص آگئی پہلے یہ غلام کا لفظ دس لاکھ پر صادق آ رہا تھا اور اب جب صفت ساتھ لگا دی تو اب یہ صرف ایک لاکھ غلاموں پر صادق آ رہا ہے دیکھو احتمالات کم ہو گئے پہلے لفظ غلام میں کتنے احتمالات تھے دس لاکھ اور جب میں صفت لے آیا غلام و مؤمنون اب کتنے احتمال رہ گئے ایک لاکھ تو دیکھو یہ تخصیص آگئی احتمالات کم ہو گئے بھئی تو یہ معارفہ تو نہ ہوا لیکن معارفہ معارفہ کے قریب ہو گیا معارفہ کے قریب ہو گیا مثلا دیکھو یہ ہے معارفہ اور یہ اسے دوسرے کنارے پر دور نکرا ہے معارفہ کسے کہتے ہیں جو ایک معین ذات پر دلالت کرے توجہ ہے دیکھو یہ تپائی کے ایک کونے پر فرض کرو یہ ہے معارفہ اور تپائی کے دوسرے کونے پر ہے نکرا معارفہ کسے کہتے ہیں جو ایک معین ذات پر دلالت کرے اور نکرا کسے کہتے ہیں جو ذاتیں غیر معین پر دلالت کرے تو دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں لیکن پھر اس نکرہ کے اندر ہم نے کیا پیدا کر دی تخصیص پیدا کر دی تخصیص کی وجہ سے تخصیص کی وجہ سے دیگر احتمالات کم ہو گئے تو یہ جو نکرہ ہے یہ معرفہ تو نہ بنا لیکن احتمالات کم ہو گئے یہ معرفہ کے قریب آ گیا جتنے احتمالات کم ہوتے جائیں گے معرفہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا تو تخصیص کی سے کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا تو لہذا جب نکرہ کے صفت لائے تو دیگر احتمالات کم ہو گئے تو یہ معرفہ تو نہ ہوا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریب الہ شیفی حکمی شیح ہوتی ہے جو جس چیز کے قریب ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے تو لہذا جب یہ نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا تو اب اس کا متدہ بننا صحیح کیونکہ معرفہ کا متدہ بننا صحیح تھا اور یہ نکرہ جب تخصیص اس کے اندر آگئی تو یہ بھی معرفہ کے قریب ہو گیا اور اس کا بھی وہی حکم ہو گیا جو معرفہ کا تھا اور معرفہ تو مقتدہ بن سکتا تھا لہذا یہ نکرہ مخصصہ بھی مقتدہ بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے قریب الہ شیح فی حکمی شیح جو جس چیز کے قریب ہوتی ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جیسے دیکھو بادشاہ اور اس کا سیکیرٹری بادشاہ کا جو سیکیرٹری ہے اس کا حکم بھی بادشاہ کی طرح چلتا ہے اور لوگ اسے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ کا قریب ہے حتیٰ کہ بڑے وزیر نے بھی بادشاہ سے ملنا ہو تو اس سیکیرٹری کے ذریعے وقت لے گا اور پھر ہی بادشاہ سے اس کی ملاقات ہو سکے گی تو دیکھو سیکیرٹری بادشاہ کے قریب ہے اور قریب الہ شیح فی حکمی شیح ہوتا ہے لہذا سیکیرٹری سے بھی لوگ کس طرح ڈرتے ہیں جیسے بادشاہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو صاحب کافیہ بتائیں گے کہ نکرہ میں بھی جب تخصیص آ جائے تو پھر اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے اور تخصیص کے وہ چھے طریقے ذکر کریں گے جو آگے آ رہے ہیں دیکھئے بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وقد یکون المبتدہ ان نکرہ تن اور کبھی کبار مبتدہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے یہ قد جو ہے کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے یہاں یہ تقلیل کے لیے ہے کبھی کبار مبتدہ نکرہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا بھئی مبتدہ کے اندر دو چیزیں اصل ہیں کیا ایک تو یہ کہ مبتدہ کو مقدم ہونا چاہیے اور دوسرا کیا کہ مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے صاحب کافیہ نے صرف ایک چیز ذکر کی کہ مبتدہ میں اصل یہ ہے اس کو مقدم ہونا چاہیے مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا لفظوں میں توجہ ہے ہاں وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَعُ النَّكِرَةً کبھی کبھار مبتدہ نکیرہ بھی ہوتا ہے اس عبارت کے ذریعے انہوں نے اشارہ کر دیا کہ مبتدہ کے اندر اصل کیا ہے معرفہ ہونا ہے ہاں کبھی کبھار یہ نکیرہ بھی ہوتا ہے معلوم ہوا دونوں چیزیں انہوں نے یہاں ذکر کر دیں جو دو اصل ہیں مبتدہ میں اس کا مقدم ہونا بھی اور اس کا معرفہ ہونا بھی کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَعُ النَّكِرَةً اور کبھی کبھار مبتدہ نکیرہ ہوتا ہے اِذَا تَخَصَصَتْ بِوَجْهِمَّا جب وہ تخصیص پا جائے بِوَجْهِمَّا کسی وجہ سے جب وہ تخصیص پا جائے کسی بھی وجہ سے مثل ومثال کے طور پر وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقِن اب دیکھو اس مثال کے اندر وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقِن یہ لام جو ہے وَلَعَبْدُمْ پر یہ لام اس کو لام ابتداء کہتے ہیں اور یہ جملے کی تاقید کے لئے آتا ہے جیسے اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اِنَّ کس لیے آتا ہے جملے کی تاقید کے لئے آتا ہے اِنَّ تو جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے جبکہ اِنَّ جملے کو جملہ ہی رکھتا ہے البتہ اس میں تاقید اور زور پیدا کر دیتا ہے اسی طرح یہ لام بھی اِنَّ کی طرح کیا کرتا ہے جملے میں تاقید پیدا کرتا ہے اس میں زور پیدا کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ لام تاقید کے لئے ہے عَبْدُمْ یہ ہے مُبْتَدَا بھئی عَبْدُمْ مُبْتَدَا ہے اور یہ دیکھو نکیرہ ہے البتہ اس کے آگے صفت مُؤْمِنُ ذِکر کر دی گئی اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص آگئی اور نکیرہ کے اندر جب تخصیص آگئی تو پھر اس کا مُبْتَدَا بننا صحیح اسی لئے عَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ یہ ہوا مُبْتَدَا اور خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقِنْ یہ ہوئی اس کی خبر بھئی تو یہ تخصیص کا پہلا طریقہ ہے صاحبِ کافیہ نام نہیں بتلائیں گے نام میں ذکر کرتا جاؤں گا آپ نے یاد رکھنا ہے تخصیص کے چھے طریقے ہیں اور یہ پہلا طریقہ انہوں نے ذکر کر دیا یہ تخصیص بھی صفت اچھا یہاں عبارت آئی اِذَا تَخَصَصَتْ بِوَجْهِمْ مَا جب وہ نکیرہ تخصیص پا جائے بِوَجْهِمْ مَا کسی بھی وجہ سے یہ جو مَا آیا نا بِوَجْهِنْ کے بعد یادر اکھو بھئی یہ بعض اوقات نکیرہ کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو نکیرہ کے بعد اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس نکیرہ کی صفت بنتا ہے صفت بنتا ہے اور یہ اس کے عبہام کو اور بڑھا دیتا ہے جیسے دیکھو اِذَا تَخَصَصَتْ بِوَجْهِمْ مَا ذرا ماں کے بغیر ترجمہ سنو اِذَا تَخَصَصَتْ بِوَجْهِنْ جب وہ نکیرہ تخصیص پا جائے کسی وجہ سے ماں کو ہم نے ختم کر دیا اِذَا تَخَصَصَصَتْ بِوَجْهِنْ جب وہ نکیرہ تخصیص پا جائے بِوَجْهِنْ کسی وجہ سے دیکھو وجہ نکیرہ ہے تخصیص پا جائے وہ نکیرہ کسی وجہ سے اب اس کی صفت ماں لائی گئی یہ ماں بھی نکیرہ ہے اور اس نے اس کے عبہام کو اور بڑھا دیا اب ترجمہ یوں ہوگا اِذَا تَخَصَصَصَتْ بِوَجْهِمْ جب وہ نکیرہ تخصیص پا جائے بِوَجْهِمْ کسی بھی وجہ سے پہلے کیا ترجمہ تھا جب وہ نکیرہ تخصیص پا جائے کسی وجہ سے اب کیا ترجمہ جب وہ نکیرہ تخصیص پا جائے کسی بھی وجہ سے دیکھو اس نے کیا کیا اس کے عبہام کو اور زیادہ بڑھا دیا اس کے عموم کو اور زیادہ بڑھا دیا تو بیوجھن یہ ہے موصوف اور یہ ماں بمعنی شیعن کے یہ نکیرہ یہ اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئے ہیں تو بیوجھن یہ مجرور ہے باجارہ کی وجہ سے اور ماں اس کی صفت ہے اور صفت کا وہی عراب ہوتا ہے جو موصوف کا تو یہ ماں بھی محلن مجرور ہے یہ مبنی ہے محلن مجرور ہے بھئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نکیرہ کے بعد یہ ماں زائد آتا ہے اور یہ اس کے اندر تاقید پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر جو ابحام تھا نکیرہ میں کیا ہوتا ہے ابحام میں نے کہا رجلن آپ کو کوئی پتا چلا کونسا رجل مراد ہے نہیں تو نکیرہ میں ابحام ہوتا ہے یہ ماں یہ ماں نکیرہ کے بعد بڑھاتے ہیں اور یہ صفت نہیں ہوتا یہ زائد ہے یہ کیا ہے زائد ہے اور یہ صرف اس کے اندر جو ابحام ہے اس کو پکا کر رہا ہے پہلی تعریف کیا کی تھی کہ یہ ماں صفت ہے اور یہ ابحام کو اور بڑھا دیتا ہے اور بعض علماء کیا فرماتے کہ یہ صفت نہیں یہ زائد ہے توجہ ہے یہ ویسے بڑھاتے ہیں نکیرہ کے بعد اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتا لیکن میں نے بتایا کہ حروف زائد بھی کیا کرتے ہیں تاقید کا فائدہ تو یہ یہاں تاقید پیدا کر رہا ہے بھئی یعنی اسی کے اندر جو ابحام ہے اس کو پکا کر رہا ہے دوبارہ دیکھئے شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَ اُنَّكِرَةً اور کبھی کبھار مبتدہ جو ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ اَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً اگرچہ مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو لِأَنَّ لِلْمَعْرِفَةِ مَعْنَمْ مُعَيَّنًا اس لئے کیونکہ جو معرفہ ہوتا ہے اس کا ایک معین معنہ ہوتا ہے معرفہ کا ایک معین معنہ ہوتا ہے وہ ایک معین ذات اور معین چیز پر دلالت کرتا ہے وَالْمَطْلُوبُ الْمُحِمُ الْكَسِيرُ الْوُقُوعِ فِي الْكَلَامِ اور وہ جو مطلوب ہوتا ہے المہم کا معنہ اہم اہم الْكَسِيرُ الْوُقُوعِ جو کسرت سے واقع ہو بھئی کہتے ہیں وَالْمَطْلُوبُ الْمُحِمُ اور وہ مطلوب جو اہم ہوتا ہے الْكَسِيرُ الْوُقُوعِ کسرت سے واقع ہوتا ہے فی الکلامی کلام کے اندر انما ہوا الحکم علی الامور المعینتی وہ حکم لگانا ہے امور معینہ پر بھئی آپ اگر اپنے کلام میں بھی غور کر لیں میں نے بتایا مبتدہ کے اندر اصل کیا ہے وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل کیا ہے نکیرہ ہو اور آسان لفظوں میں مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ ہے جو بات کی جائے آپ اگر اپنے کلام میں بھی غور کر لیں آپ اکثر جو باتیں کرتے ہیں کسی معین چیز کے بارے میں کرتے ہیں کس کے بارے میں معین تو ہم جو حکم لگاتے ہیں اکثر 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 ہم معین چیزوں پر حکم لگاتے ہیں غیر معین پر بہت کم ہم حکم لگاتے ہیں تو معلوم ہوا متقلم کا اہم مطلوب کیا ہوتا ہے کہ وہ حکم اکثر کس پر لگاتا ہے معین چیز پر حکم لگاتا ہے یہ معنی ہے والمطلوب المہم اور وہ جو مطلوب ہوتا ہے المہم اہم ہوتا ہے اور وہ جو اہم مطلوب ہے کس کا اہم مطلوب متقلم کا کس کا وہ حکم متقلم بات کر رہا ہے نا متقلم حکم لگائے گا تو اس کا اہم مطلوب کیا ہوتا ہے وہ کس پر حکم لگاتا ہے معین پر یعنی معرفہ پر تو کہتے ہیں والمطلوب المہم اور وہ جو اہم مطلوب ہوتا ہے الکسیر الوقوعی یہ سمجھ لو بھئی الکسیر الوقوعی الکسیر ہے مضاف الوقوعی ہے مضافن الی الکسیر مضاف الوقوعی مضافن الی اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو مضاف پر بھی الافلام داخل ہے مضاف پر بھی الافلام داخل ہے حالانکہ مضاف تو نقرہ ہوتا ہے اور اس کی اضافت کی جاتی ہے معرفہ کی طرف اور پھر اس کو معرفہ بناتے ہیں تو یاد رکھنا یہ الکسیر الوقوعی آپس میں مضاف اور مضافی لے ہیں تو سوال پیدا ہوا کہ الکسیر تو مضاف ہے اور اس پر الافلام پھر کیسے داخل ہو گیا تو یاد رکھنا صفت کا سیغہ جب مضاف ہو رہا ہو تو اس پر الافلام کا لانا جائز ہے بشرتے کے آگے مضافلے پر بھی الافلام داخل ہو بھی سوجہ ہے الکسیر پر یہ مضاف ہے اس پر بھی الافلام لانا جائز بشرتے کے آگے جو مضافلے ہے اس پر بھی الافلام ہو اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مضافلے الوقوع ہے اس پر بھی الافلام داخل ہے تو کہتے ہیں وَالْمَطْلُوبُ الْمُوْهِمُ الْكَسِيرُ الْوُقُوعِ فِي الْكَلَامِ اور وہ جو اہم مطلوب ہے اور کسیر الْوُقُوعِ ہے کلام کے اندر اِنَّمَا هُوَ الْحُکْمُ عَلَى الْأُمُورِ الْمُعَيَّنَةِ وَحُکَمْ لَگَانَا ہے اُمُورِ مُعَيَّنَةِ پَرْ یہاں سے آگے انہوں نے کیا بتایا مطن میں وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَى اُن نَكِرَةً کبھی کبھار مبتدہ نکرہ بھی ہوتا ہے آگے آپ صاحب جامعی بتلا رہے ہیں کہ بھئی نکرہ مبتدہ تو بنتا ہے لیکن عَلَلْ اطلاق نہیں یعنی ہر نکرہ مبتدہ نہیں بنتا بَلْ اِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهِمَّ بلکہ جب وہ تخصیص پا جائے کسی وجہ سے تو جب تخصیص آئے گی تو وہ نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا جو اور قریب اللہ شیح فی حکم شیح ہوتی ہے لہٰذا معرفہ تو مبتدہ بنتا ہے تو اب یہ نکرہ مخصصہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے تو کہتے ہیں لیکن مبتدہ جو ہے وہ نکرہ ہو کر واقع نہیں ہوتا عَلَلْ اطلاق بَئِ یعنی بغیر کسی قید کے نکرہ مبتدہ واقع ہو جائے ایسا نہیں ہے بل ادا تخصصت تلکن نکرہ تو بلکہ جب تخصیص پا جائے تلکن نکرہ تو وہ نکرہ بلکہ تخصصت کے بعد تلکن نکرہ صاحب جامی لے کر آئے تو یہ ضمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ تخصصت کے اندر ہی ضمیر کس کو راجے نکرہ کو راجے توجہ ہے اور تخصصت کے بعد تلکن نکرہ نکال کر ایک تو ضمیر کا مرجع بتلایا اور دوسرا یہ بتلا دیا کہ پیچھے نکرہ ذکر تھا اور نکرہ کا لفظ دیکھو عبارت میں کیا تھا نکرہ تھا یا معرفہ تھا نکرہ لفظ تھا یا ان نکرہ تھا عبارت پہ دیکھو وَقَدْ يَقُونُ الْمُبْتَدَعُ النَّكِرَةً یہ نکرہ کا لفظ عبارت میں نکرہ ہے بھئی اس پر علف لان داخل نہیں جب یہ نکرہ ہے لیکن ایک دفعہ جب ایک چیز ذکر ہو جائے تو وہ متعین ہو جاتی ہے یعنی معرفہ ہو جاتی ہے اس لیے آگے کہا اِذَا تَخَصَصَتْ تِلْكَنْ نَكِرَةُ دیکھو اب معرفہ لے آئے کیا لے آئے تَخَصَصَتْ نَكِرَةُنِكَ توجہ ہے کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ تخصصت میں ہی اے ضمیر کس کو راجے ہے تو بتلایا کہ وہ نکرہ کو راجے تو کہنا تو یوں چاہیے تھا اِذَا تَخَصَصَصَتْ نَكِرَةُن کیونکہ پیچھے کیا آیا تھا لیکن صاحب جامی نے کیا کہا تلکن نکرہ تو معارفہ لے آئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے معارفہ ہو جاتی ہے لہذا اب تلکن نکرہ وہ معارفہ لے کر آئے تلکہ اس میں اشارہ اور یہ موصوف اور ان نکرہ اس کے صفت تو وہ والا نکرہ یعنی جس کا ابھی پیچھے ذکر ہوا تھا جیسے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن جانی رجلن گزشتہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جانی رجلن میں نکرہ لیا کیوں کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے نہ آپ کو اس کے نام کا پتا نہ آپ کو اس کے شکل کا پتا نہ آپ کو اس کے کپڑوں کا پتا کسی چیز کا پتا نہیں تو جب آپ کو پہچان نہیں تو میں کیا کہوں گا تو پھر میں کیا لاؤں گا جانی رجلن دیکھو رجلن میں نکرہ لیا لیکن ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے متعین تو آگے میں کہتا ہوں فَأَكْرَمْتُ عَرَّجُلَة تو پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا یا فَأَكْرَمْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَة میں نے اس آدمی کا اکرام کیا توجہ ہے تو اب یہ آگے معرفہ میں لے آیا پہلے رجل نکیرہ تھا اب اکرمتُ عَرَّجُلَة میں معرفہ لے آیا کیوں معرفہ لے آیا کیونکہ ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے متعین کیا معنی متعین متعین ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو اس آدمی کے نام کا پتا ہے یا کچھ نہیں بھئی نام بغیرہ کا تو ابھی بھی آپ کو نہیں پتا نہ آپ نے اس کو دیکھا ہے نہ آپ کو اس کے نام کا پتا نہ اس کے کپڑوں کے رنگ کا پتا نہ شکل و صورت کا پتا میں ابھی بات کروں جا انی رجل نام سے گزشتا کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَة تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا دیکھو میں نے اس آدمی کہا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کس آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا تو ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو وہ متعین ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی صاحب جامی تلکن نکرہ لائے حالانکہ پیچھے نکرہ کا لفظ نکرہ تھا اور آگے کیا لائے معرفہ لائے کہ ایک دفعہ جب نکرہ ذکر ہو گیا اب وہ کیا ہو گیا متعین ہو گیا تو کہتے ہیں بل اذا تخصصت تلکن نکرہ تو بی وجہ ما بلکہ جب تخصیص پا جائے وہ نکرہ بی وجہ ما کسی بھی وجہ سے من وجوہ تخصیصی تخصیص کی وجہوں میں سے جب وہ نکرہ تخصیص پا جائے بی وجہ ما من وجوہ تخصیصی تخصیص کی وجوہ میں سے کسی بھی وجہ سے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے وہ تخصیص پا جائے اس لیے کیونکہ تخصیص کی وجہ سے اس نقرہ کا اشتراک قلیل ہو جائے گا اشتراک قلیل ہو جائے گا دیسے میں نے مثال ذکر کی غلام کا لفظ ہے دنیا میں دس لاکھ غلام ہیں اور ان میں سے ایک لاکھ مومن ہیں تو جب میں نے کہا غلام تو یہ کتنے پر صادقہ رہا ہے دس لاکھ پر اور جب میں نے کہا غلام مؤمن اب یہ کتنے پر صادقہ رہا ہے ایک لاکھ پر تو دیکھو اس کا اشتراک کم ہو گیا اس لیے کیونکہ تخصیص کی وجہ سے نکرہ کا اشتراک قلیل ہو جاتا ہے فَتَقْرُبُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ تو یہ نکرہ جو ہے معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقٍ جی اس کے اندر عبد النکرہ ہے اور مومن صفت کے ذریعے اس میں تخصیص آگئی تو اس کا مبتدہ بننا صحیح یہ تخصیص کا پہلا طریقہ ہے اور اس کا کیا نام ہے تخصیص بس صفت بھئی دیکھئے کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَابِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ اس لیے کیونکہ عبد کا لفظ یہ شامل ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی بھئی عبد کا لفظ بولا جائے یعنی غلام یہ تو مومن غلام ہو چاہے کافر ہو سب پر صادق آتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَابِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ اس لیے کیونکہ عبد کا جو لفظ ہے وہ شامل ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی وَحَيْسُ وُصِفَ بِالْمُؤْمِنِ اور چونکہ اس کو موصوف کر دیا گیا بِالْمُؤْمِنِ کس لفظ کے ساتھ؟ مومن کے لفظ کے ساتھ تخصص بس صفتی تو اس نے تخصیص حاصل کر لی صفت کی وجہ سے اس عبد کے لفظ نے تخصیص پالی تخصیص حاصل کر لی صفت کی وجہ سے فَجُعِلَ مُبْتَدَأَن تو اس کو مبتدہ بنا دیا گیا وَخَيْرٌ خَبَرَهُ اور خیرٌ کو اس کی خبر بنا دیا گیا میں نے بتایا تھا مزشتہ سبق میں کہ جعلہ دو مفہول چاہتا ہے جعلت تین کأسن میں نے مٹی کو گلاس بنا دیا میں نے مٹی اور گارے سے کیا بنا دیا گلاس بنا دیا جعلت یہ تافاعل ہے اور اطین مفہول اول اور کأسن مفہول ثانی پھر جب اسی جعلہ سے فیل مجھول بنائیں گے تو ایک مفہول نائب الفائل بن جائے گا اور دوسرا اسی طرح منصوب رہے گا توجہ ہے لہٰذا یہاں پر بھی اسی طرح ہے فَجُعِلَ مُبْتَدَأَن جعلہ کے اندر ہوا ضمیر جو راجے ہے کس کو لفظ عبد کو فَجُعِلَ اس کو یعنی لفظ عبد کو بنا دیا گیا مُبْتَدَأَن کیا بنایا گیا مُبْتَدَأَن تو اب آپ کہیں گے کہ جعلہ تو فیل مجھول ہے فیل مجھول کے لیے یہ مفہول آگے منصوب کیسے آیا وہ تو نائب الفائل بن جاتا ہے تو میں نے بتایا دو مفہول تھے بھئی دو میں سے ایک کیا بن چکا نائب الفائل بن چکا ہے لیکن دوسرا اسی طرح منصوب رہے گا فَجُعِلَ مُبْتَدَأَن تو اس عبد کو مُبْتَدَأَ بنا دیا گیا وَخَيْرٌ خَبَرَهُ یہ خیرن کا عطف ہے جعلہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے تو یہ بھی جعلہ کا نائب الفائل ہے اور خَبَرَهُ اس کا عطف کس پر ہے مُبْتَدَأَن پر یہ بھی وہ دو مفعول ہیں جعلہ کے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو خیرن نائب الفائل بن گیا اور خَبَرَهُ اسی طرح منصوب رہے گا اور تو کہتے ہیں وَخَيْرٌ خَبَرَهُ اور خیرن کو اس کی خبر بنا دیا گیا وَمِثْلُ قَوْلِكَ اور جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِمْ رَأَتٌ یہ تخصیص کا دوسرا طریقہ آ گیا بھئی تخصیص کا دوسرا طریقہ اس کا نام ہے تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّم تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّم یہاں علمِ متقلم کی وجہ سے تخصیص آ گئی کہ متقلم کو ایک بات کا علم ہے بھئی اور یہ تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّم کہاں آتی ہے تو یاد رکھنا تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّم وہاں آتی ہے جہاں حمزہ استفہام آئے مَعَعَامِ متصلہ کے جہاں کیا آئے حمزہ استفہام مَعَعَامِ مُتَسِلَ یہ جو ام آ رہا ہے نا آراجلون فی الداری ام ام راعتون یہ جو ام آیا یاد رکھو یہ ام یہ آگے چل کر صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ ام دو قسم پر ہے ایک ام کو ام متصلہ کہتے ہیں ایک ام کو ام منقطعہ کہتے ہیں ام متصلہ اس کے لئے دو چیزوں کے درمیان تاعیین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور ام منقطعہ دیکھو انقطعہ یا انقطعہ کہ معنی کٹ جانا ام منقطعہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ام سے پہلے ایک بات کی جاتی ہے اور ام کے بعد دوسری بات کی جاتی ہے تو دونوں باتیں دیکھو ایک دوسرے سے منقطعہ ہیں کٹی ہوئی ہیں ام سے پہلے ایک بات ام کے بعد کوئی اور بات یعنی پہلی بات کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے آگے ایک اور الگ بات کر دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آم منقطعہ اور آم متصلہ یہ ہے جو یہاں عبارت میں آیا اس کے اندر آم سے پہلے اور آم کا ماباد ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں ایک دوسرے سے منقطع نہیں ہیں بلکہ اس کے ذریعے دو چیزوں کے درمیان تعیین کا سوال کیا جاتا ہے یعنی ایک ہی بات پوچھی جاتی ہے توجہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں آم متصلہ مثلا جیسے یہاں آیا کیا آدمی ہے اس گھر میں آمی مرآتون یا عورت کیا اس گھر میں آدمی ہے یا عورت یہ آپ سوال کرتے ہیں اور یاد رکھو اس کے ذریعے وہی شخص سوال کرے گا جس کو اتنا پتا ہو کہ اس گھر میں آدمی یا عورت میں سے کوئی ہے آدمی یا عورت میں سے ہے کوئی اور چیز نہیں ہے اس گھر کے اندر آدمی یا عورت ہی ہے اب اتنا تو اس کو پتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہے لیکن اس کو تعیین نہیں اس کو متعین طور پر پتا نہیں کہ آدمی ہے یا عورت تو اب وہ آپ سے سوال کرتا ہے ارجلن فی الداری امی مرآتون کیا اس گھر کے اندر آدمی ہے یا عورت تو اب آپ جواب میں نعم یا لا نہیں کہہ سکتے نعم کا کیا معنی؟ ہاں یعنی اس گھر میں آدمی یا عورت ہی ہے بھئی نعم کہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں اتنا تو اس کو بھی پتا ہے کہ آدمی یا عورت ہی میں سے ایک ہے تو آپ کے نعم نے کوئی اور فائدہ دیا؟ نہیں یہ تو اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ آدمی یا عورت میں سے ایک ہے لہٰذا یہاں نعم کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا یا اللہ کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے بلکہ تعیین کرنا پڑے گی اتنا اس کو بھی پتا ہے ان دو میں سے ایک ہے وہ صرف تعیین کیلئے سوال کر رہا ہے کہ مجھے متعین کر کے بتا دو کہ ان دونوں میں سے کون ہے اس گھر کے اندر اور نیز اللہ کے ساتھ بھی جواب نہیں دیا جا سکتا اس لئے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس صورت میں تو متقلم کا علم غلط ہو جائے گا حالانکہ متقلم کو علم ہے کہ ان ہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس گھر میں ہے بھئی یا جیسے دوسری مثال لے لو کیا اس گھر میں زید ہے یا عمر ہے آپ کہتے ہیں نعم بھئی نعم جواب دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں یہ تو اس کو پہلے بھی پتا ہے وہ صرف تعیین چاہتا ہے یہ مجھے بتاؤ زید ہے یا عمر اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ ان دو میں سے ایک ہے لیکن کون سوالہ اس گھر کے اندر ہے مجھے وہ تعیین کر کے بتا دو تو لیکن یہاں زید اور عمر کی مثال ذکر نہیں کی بلکہ رجل اور عمرہ کو ذکر کیا کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے نکرہ کی جس کو مبتدہ بنایا جائے تخصیص کی وجہ سے اور زید اور عمرہ تو معرفہ ہیں بھئی تو یہاں اس نکرہ کی بات کی جو تخصیص کی وجہ سے مبتدہ بن سکے تو اس کے اندر رجل نکرہ ہے اور یہ مبتدہ بن رہا ہے اور آگے امیم راتن عمرہ کا عطف بھی اسی رجل پر ہے بھئی تو یہاں تخصیص آگئی بھئی اور تخصیص کس کی وجہ سے آئی علم متقلم کی وجہ سے کہ انہی دو میں سے کوئی ایک چیز ہے بھئی تو اس تخصیص کا کیا نام تخصیص بی علم المتقلم بھئی اور یہ کہاں آتی ہے جہاں حمزہ استفہام آئے ام متصلہ کے ساتھ بھئی تو کہتے ہیں وَمِسْلُ قَوْلِكَ اور جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ عَمِ مَرَأَتٌ کیا کوئی آدمی ہے اس گھر میں یعارت فَإِنَّ الْمُتَقَلِّمَ بِهَادَ الْقَلَامِ يَعْلَمُ اس لیے کیونکہ وہ شخص جو متقلم ہے اس کلام پر یعنی وہ شخص جو یہ کلام کرنے والا ہے يَعْلَمُ وہ جانتا ہے اَنَّا أَحَدَهُمَا فِي الدَّارِ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اس گھر میں ہے فَيَسْأَلُ الْمُخَاطَبَ عَنْ تَعِيِّنِهِ تو وہ مخاطب سے سوال کرتا ہے عَنْ تَعِيِّنِهِ اس کی تَعِيِّن کے بارے میں کہ کون ہے اس گھر کے اندر ان دو میں سے فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ اس نے یوں کہا اَيُمْ مِنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَعْلُومِ قَوْنُ اَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ قَائِنٌ فِيهَا یہ عبارت سمجھ لیں یہ مشکل عبارت ہے سب سے پہلے یاد رکھو یاد رکھو ایک ہے صفت بحالی ہی اور ایک ہے صفت بحالی متعلقی ہی ایک ہے صفت بحالی ہی اور ایک ہے صفت بحالی متعلقی ہی یہ ایک دو مثالیں ذرا اپنے سامنے کاپی پر لکھئے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی لکھئے بھئے جَأَنِ رَجُلٌ عَالِمٌ جَأَنِ رَجُلٌ عَالِمٌ جی اب ترکی پہ ذرا نظر رکھو جَأَا فِيل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی رجلن مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں کہ یہ فاعل ہے جَأَا کے لئے اور عَالِمٌ مرفو لفظن سیغہ اسم فاعل مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے رجل ہے موصوف اور عالم ہے اس کی صفت اور موصوف صفت کا عراب ایک ہی ہوتا ہے تو عَالِمٌ مرفو لفظن سیغہ اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے شاہ آباش یہ ضمیر رجل کو راجے ہے اس لئے کیونکہ صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں اور یہ صفت جو ہے شیب جملہ ہے شیب جملہ اور جس طرح جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری اسی طرح شیب جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری ہے تو عَالِمٌ اسم فاعل جو ہے وہ اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہوا جاہ کے لئے جاہ فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جاہنی رجل عالم آیا میرے پاس ایسا آدمی جو کہ عالم ہے یا یوں کہیں میرے پاس عالم آدمی آیا میرے پاس عالم آدمی آیا اب ذرا لفظوں پر ذرا غور کرو رجلن ہے موصوف اور عالمن ہے اس کی صفت اور مجھے بتائیے یہ عالم ہونے کا معنی رجل میں ہے یا کسی اور چیز میں رجل ہی میں ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی یہ لفظ لکھ لو بھئی اسصفت بحالی ہی یہ لفظ لکھیں ذرا اپنے سامنے اسصفت گولتا ہے بھئی اسصفت بحالی ہی اس کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی اور یہ آزمیر راجے ہیں موصوف کو یعنی وہ صفت جو اپنے موصوف کی حالت بیان کرتی ہے رجلن عالم رجلن موصوف تھا اور عالم ان اس کی صفت ہے اور یہ عالم ہونے کا معنی کس کی اندر ہے رجل کی اندر ہے یہ لفظ عالم کس کی حالت بیان کر رہا ہے رجل کی کہ رجل عالم ہے کوئی اور عالم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں صفات بحالی اور یہ حاضر امیر کس کو راجے موصوف کو صفت بحال الموصوفی یعنی وہ صفت جو اپنے موصوف کی حالت بیان کرے اسی طرح دوسری مثال لکھئے زیدن عالمون زیدن عالمون ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظان مبتدہ عالمون مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمین مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر زید کے لئے اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اب اس میں بھی دیکھو یہ عالمون لفظوں میں خبر کس کی زیدن عالمون یعالمون لفظوں میں خبر کس کی زید کی اور معنی میں بھی یہ زید کی خبر ہے یہ عالم ہونے کی صفت کس میں پائی جا رہی ہے زید میں پائی جا رہی ہے کہ زید عالم ہے تو یاد رکھو یہ بھی صفت بحالی ہی ہے یہ جو زیدن عالمون میں عالمون آیا یہ بھی کیا ہے صفت بحالی ہی ہے آپ کہیں گے یہ تو صفت نہیں ہے یہ تو خبر ہے تو یاد رکھنا بھئی یہ خبر بھی صفت ہی ہوتی ہے یہ خبر بھی صفت ہی ہوتی ہے بھئی پچھلی جملہ کیا آیا تھا جانی رجل عالم میرے پاس ایسا آدمی آیا جو کہ عالم ہے تو عالم ہونے کا معنی کس میں تھا اسی رجل میں تھا تو وہ صفت بھی حالی ہی ہے اسی طرح جب میں نے کہا زید عالم ہے اس سے بھی کیا پتا چلا کہ عالم ہونے کا معنی کس میں ہے زید میں ہے تو یہ جو خبر ہوتی ہے یہ بھی دراصل صفت ہوتی ہے یہ بھی یہ دراصل صفت ہے ہاں چونکہ آپ کو پتا نہیں تھا اس لئے میں خبر کی صورت میں لیا جب آپ کو پتا لگ گیا اب یہ صفت بن گئی تو ہر صفت قبل العلم خبر ہوگی اور بعد العلم صفت بن جائے گی آپ کو پتا نہیں تھا کہ زید عالم ہے تو یہ قبل العلم ام زید عالم میں عالم ان کو خبر کی صورت میں لاؤں گا کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے آپ کو خبر نہیں ہے اور جب آپ کو ایک دفعہ پتا چل گیا اب یہ صفت بن جائے گی اب میں آپ سے کہوں گا جانی زید العالم میرے پاس وہ زید آیا جو عالم تھا زید الموصوف العالم اس کے صفت تو یہ عالم جب تک آپ کو پتا نہیں تھا جب میں نے ذکر کیا تو کس صورت میں ذکر کیا خبر کی صورت میں اور جب آپ کو پتا لگ گیا اب وہ کیا بن گئی صفت بن گئی اب میں اس کو صفت کے طور پر ذکر کروں گا کہ جانی زید العالم وہ زید جو عالم ہے تو حاصل کلام کیا کہ خبر جو ہوتی ہے وہ بھی دراصل کیا ہوتی ہے صفت ہاں وہ قبل العلم خبر ہے وہی صفت اور بعد العلم وہ کیا ہے صفت ہے بھئی تو یہ بھی صفت بحالی ہی ہے زید عالم میں یہ جو عالم ہے یہ بھی کیا ہے صفت بحالی ہی ہے یعنی یہ اپنے موصوف کی حالت بیان کر رہی ہے یعنی مبتدا کی اور کبھی کبار صفت جو ہے بحال متعلق ہی ہوتی ہے جیسے اس کی مثال لکھئے بھئی لکھئے بھئی جعنی رجل عالم ابوہو جعنی رجل عالم ابوہو ترکیب کیجئے جعا فیل نون وقایہ یا زمیر منصوب محلن مفہول بھی رجلن مرفو لفظن موصوف عالمن مرفو لفظن سیغہ اسم فاعل یہ مرفو کیوں ہے کیونکہ یہ صفت ہے رجل کی جی تو عالمن مرفو لفظن سیغہ اسم فاعل آگے یہ ابوہو آگے کیا بنے گا مضاف مضاف مل کر یہ کیا بنیں گے یہ عالمن کے لئے فاعل بنیں گے جیسے فیل کے لئے فاعل کبھی اس میں ظاہر آتا ہے کبھی زمیر صفت کے سیغے کے لئے بھی فاعل کبھی اس میں ظاہر آتا ہے اور کبھی زمیر تو یہ ابوہو یہ مضاف مضاف مل کر یہ اس میں ظاہر فاعل بن گیا عالمن کے لئے اب عالمن کے اندر کوئی زمیر نہیں تو عالمن مرفو لفظن سیغہ اسم فاعل ابوہ میں ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے اور یہ مضاف ہے آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ یہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہے جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضافل ہے ہاں ضمیر مجرور محلن مضافل ہے اور یہ کس کو راجے ہاں ضمیر ہاں ضمیر رجل کو راجے ہے کیونکہ ربط دینا ہے اور تو کوئی ضمیر ہے نہیں اور عالم ابو ہوئی سارے نے صفت بننا ہے کس کی رجل کی اور عالم ان کے اندر تو ہوا ضمیر تھی نہیں تو اب ربط تو ابھی بھی نہیں آیا تو یہ ہاں ضمیر رجل کو راجے ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل ہوا عالم ان کے لئے عالم ان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فائل ہوا بھئی اور فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جانی رجل عالم ابوہو ترجمہ سنو آیا میرے پاس ایسا آدمی عالم ان ابوہو کہ عالم ہے اس کا ابو کہ عالم ہے اس کا ابو اب دیکھو دیکھو یہ عالم ان صفت کس کی لفظوں میں صفت کس کی رجل کی رجل موصوف ہے اور عالم ان ابوہو سارا اس کی صفت تو عالم ان لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں یہ عالم ہونے کا معنی رجل میں پایا جا رہا ہے یا اس کے ابو میں اس کے ابو میں تو یہ صفت بحالی ہی نہیں ہے بلکہ یہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے یہ لفظ بھی لکھیں اس کے ہاں پر الصفت بحالی متعلقی ہی الصفت بحالی متعلقی ہی اور یہ متعلقی ہی کی ہاں زمین راجے ہے موصوف کو الصفت بحالی متعلقی ہی وہ صفت جو اپنے موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے توجہ ہے صفت بحالی ہی کا کیا معنی تھا وہ صفت جو اپنے موصوف کی حالت بیان کرے اور صفت بحالی متعلقی ہی کیا معنی وہ صفت جو اپنے موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے یہاں پر بھی عالم لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے وہ رجل کی حالت نہیں بیان کر رہی بلکہ رجل کے متعلق یعنی اس کے ابو کی حالت بیان کر رہی ہے اور آدمی کا باپ اس کا متعلق ہے یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے بھئی وہ اس کا باپ ہے بھئی تو صفت کتنی قسم پر ہو گئی ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں کہ جو لفظوں میں جس کی صفت ہو معنی بھی اس کی صفت ہو پہلی مثال پہ ذرا نظر رکھو جانی رجلن عالم اس کی صفت رجل کی اور معنی میں بھی رجل کی صفت ہے یہ علم ہونے کا معنی اسی رجل میں پایا جا رہا ہے اور دوسری صفت میں نظر رکھو جانی رجلن عالم ابوہ یہ عالم لفظوں میں صفت کس کی رجل کی لیکن معنی میں صفت کس کی ہے عبر رجل کی اس آدمی کے باپ کی صفت تو صفت گویا دو قسم پر ہو گئی ایک صفت بھی حالی ہی اور ایک صفت بھی حالی متعلقی ہی یہ تو تھا صفت میں اور اسی طرح میں نے بتایا خبر بھی صفت کے درے میں ہے لہذا وہاں بھی کیا مثال بن جائے گی زیدن عالم ابوہو وہاں بھی ابوہو لے آئے تو اب عالم لفظوں میں خبر کس کی زیدن عالم ابوہو یہ عالم لفظوں میں خبر کس کی زید کی یعنی لفظوں میں یہ صفت بن رہی ہے زید کی لیکن معنی میں صفت کس کی ہے زید کے ابو کی ایک دو مثالیں اور لکھ لیں پھر بات آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی زیدن عالم بنوہو زیدن عالم بنوہو بنوہو یہ اصل میں تھا بنون بھئی یہ جمع ہے ابنون کی ابنون کی جمع کیا بنون اور پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہاں زمیر کی طرف اضافت ہوئی نا بنوہو تو بنون کا کیا مانا بیٹے تو زیدن عالم بنوہو زید کے عالم ہیں بنوہو اس کے بیٹے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے تو زیدن عالم بنوہو اس کے اندر جو عالم آیا یہ لفظوں میں خبر یعنی لفظوں میں صفت ہے کس کی زید کی اور معنی میں یہ صفت ہے کس کی بنوہو یعنی زید کے بیٹوں کی اور آپ دیکھ رہے ہیں بنوہو جمع ہے جمع ہے لیکن عالم مفرد ہے کیوں ہاں شاہ باش کیونکہ جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو فعل اور صفت کے سیغے کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو جب یہ صفت بحال متعلق ہی ہوگی تو پھر یہ ہمیشہ مفرد رہے گی یہ صفت بحال متعلق ہی تو جب بھی ہوگی یہ مفرد رہے گی کیونکہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر آئے گا اور اس میں ظاہر تب ہی فاعل بن سکتا ہے جب صفت کا سیغہ مفرد ہو مثلا اور مثال بناو از زیدانی عالم بنوہما از زیدانی عالم بنوہما دیکھو از زیدانی یہ ہے مبتدہ اور عالم یہ کیا ہے اس کی خبر اور بنوہما یہ کیا ہے بنوہما یہ فاعل ہے کس کے لیے عالم ان کے لیے از زیدانی وہ جو دو زید ہیں عالم بنوہما ان دونوں کے بیٹے عالم ہیں اب یہاں بنوہما دیکھو جمع ہے اور عالم ان کو مفرد لائے کیوں مفرد لائے کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فیل یا صفت کے سیغے کو مفرد رکھتے ہیں نیز آپ غور کریں از زیدانی مبتدہ ہے تسنیہ اور عالمون یہ اس کی خبر ہے لیکن یہ مفرد ہے یہ مفرد ہے تو اب آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ تسنیہ کے لیے تو خبر تسنیہ آنی چاہیے وجہ یہ کہ یہ صفت بحال ہی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے صفت بحال متعلق ہی اور وہ ہمیشہ مفرد رہتی ہے کیونکہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں ظاہر تب ہی اس کے لیے فاعل بنے گا جب صفت کا سیغہ مفرد ہو تو لہٰذا یہ جو صفت بحال متعلق ہی ہے یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوتی یہ ہمیشہ مفرد رہتی ہے موصوف چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صفت بحال ہی ہمیشہ کیا رہے گی مفرد رہے گی بات سمجھ میں آگئی ایک اور مثال لکھئے زیدن عالمتن امہو زیدن عالمتن امہو جی ترکیب کیا ہوگی زیدن مرفو لفظان مبتدہ عالمتن مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل امہو مزاف مزافلے مل کر یہ اس عالمتن کا فاعل اور امہو کی حاضر امیر کس کو راجے زید کو اس کے ذریعے ربط آ گیا خبر کا مبتدہ سے خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو امہو مزاف مزافلے مل کر فاعل عالمتن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا زیدن عالمتن امہو ترجمہ کیا زید کے عالمہ ہے اس کی ماں زید کے عالمہ ہے اس کی ماں یعنی زید کی ماں عالمہ ہے اب دیکھو اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ زید تو ہے مذکر اور عالمتن اس کی خبر تو مؤنس ہے وجہ یہ کہ یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے اور یہ اپنے فاعل کے مطابق مذکر مؤنس آتی ہے فاعل اگر مذکر ہو ابو ہو تو عالمن لائیں گے اور فاعل مؤنس یعنی امہو ہے تو عالمتن مؤنس لائے تو حاصل کلام یہ صفت بحال متعلقی ہی جو ہے وہ ہمیشہ مفرد رہے گی چاہے اس کا موصوف مفرد ہو تصنیہ ہو یا جمع صفت بحال متعلقی ہی ہمیشہ مفرد رہے گی کیونکہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل یا صفت کے سیغے کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اور نیز صفت بحال متعلقی ہی وہ مفرد یا مذکر آئے گی اپنے فاعل کے اعتبار سے نہ کہ اپنے موصوف کے اعتبار سے موصوف مذکر ہو اور فاعل مؤنس ہو تو صفت بحال متعلقی ہی کو اپنے فاعل کے مطابق مؤنس لائیں گے جیسے اس مثال میں زیدن عالمتن امہو یا عالمتن خبر کس کی زید کی لیکن اس کا فاعل کیا ہے امہو ہے وہ مؤنس ہے تو عالمتن مؤنس لے کر آئے تو معلوم ہو صفت بحال متعلقی ہی یہ ہمیشہ کیا رہے گی مفرد رہے گی یہ اپنے موصوف کے مطابق تصنیہ یا جمعہ نہیں آئے گی اور نیز یہ اپنے فاعل کے مطابق مذکر یا مؤنس آئے گی اگر اس کا فاعل مذکر ہوا تو یہ صفت مذکر ہوگی اگر اس کا فاعل مؤنس ہوا تو یہ صفت مؤنس ہوگی ہاں دو چیزوں کے اندر یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوگی دو چیزوں میں ایک تعریف و تنکیر میں موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے معرفہ اور دوسرا اعراب کے اندر موصوف پر جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب کس پر ہوتا ہے صفت توجہ ہے زیدن عالمتن امہو یہ تو ہم نے مبتدہ خبر کی مثال کی کونسی مثال کی مبتدہ خبر والی لیکن ہے یہ بھی صفت ہی موصوف صفت باقاعدہ موصوف صفت ذرا لیاؤ جانی رجلن عالمتن امہو جانی رجلن عالمتن امہو رجلن موصوف اور عالمتن امہو اس کی صفت اب دیکھو دونوں کا اعراب ایک ہے رجلن بھی مرفو اور عالمتن بھی مرفو نیس رجلن نکرا اور تو عالمتن بھی نکرا ہے دیکھو رجلن عالمتن امہو یہ صفت بھی حال متعلقی ہی ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہوتی ہے دو چیزوں میں ایک اعراب میں اور دوسرا تعریف و تنکیر میں اور دو چیزوں کے اندر یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوتی کونسی دو چیزیں ایک مفرد تسنیہ اور جمع ہونے میں یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ مفرد رہے گی کیونکہ اس کا فائل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے اور نیز یہ مذکر مونس ہونے میں بھی اپنے موصوف کے مطابق نہیں رہے گی بلکہ اپنے فائل کے مطابق آئے گی یہ تھی صفت بحال متعلقی ہی جبکہ ایک ہوتی ہے صفت بحال ہی وہ تمام چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے جانی رجلن عالمن رجلن پر رفا تو عالمن پر بھی رفا رجلن نکرہ تو عالمن بھی نکرہ رجلن مفرد تو عالمن بھی مفرد اور رجلن مذکر تو عالمن بھی تو یہ صفت مذکر ہوگی پھر دوہرائیں پھر دوہرائیں صفت بحال ہی صفت بحال ہی کتنی چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے چار چیزوں میں اعراب میں تعریف و تنکیر میں مفرد تسنیہ اور جمع ہونے میں اور مذکر مونس ہونے میں چاروں چیزوں میں صفت بحالی ہی اپنے موصوف کے مطابق آئے گی اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی ہے وہ دو چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی اور دو چیزوں میں مطابق نہیں کونسی دو چیزوں میں مطابق ہوگی اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں اور کن دو چیزوں میں مطابق نہیں ہوگی افراد تسنیہ اور جمع میں مطابق نہیں ہوگی بلکہ یہ ہمیشہ مفرد رہے گی اور نیس تذکیر و تانیس میں بھی یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فائل کے مطابق ہوگی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے عبارت پر دیکھئے بھائی اس لیے کیونکہ یہ کلام کرنے والا متقلم جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اس گھر میں ہے فَيَسْأَلُ الْمُخَاتَبَ عَنْ تَعِيِّنِهِ تو وہ مخاطب سے پوچھتا ہے اس ایک کی تعیین کے بارے میں فَقَأَنَّهُ قَالَغْ تو گویا کہ متقلم نے یوں کہا اَيُّمْ مِنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَعْلُومِ قَوْنُ اَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ قَائِنٌ فِيهَا میں نے بتایا تھا یہ عبارت مشکل ہے بھائی اتنی لمبی تقریر کی یہ سمجھانے کے لیے دیکھو اَيُّمْ مِنَ الْأَمْرَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ہے موصوف الْأَمْرَيْنِ موصوف اور الْمَعْلُومِ یہ اس کی صفت ہے الْأَمْرَيْنِ پر مِن داخل ہے مجرور ہے تو الْمَعْلُومِ یہ بھی کیا ہے مجرور اور یاد رکھو یہ الْمَعْلُومِ یہ صفت بھی حال متعلقی ہی ہے اور اس کی مطابقت ہوتی ہے اپنے موصوف کے ساتھ دو چیزوں میں ایک اعراب میں تو دیکھو الْأَمْرَيْنِ مجرور ہے تو الْمَعْلُومِ بھی کیا ہے مجرور اور نیز مطابقت ہوتی ہے تعریف و تنکیر میں الْأَمْرَيْنِ مَعْرِفَة تو الْمَعْلُومِ بھی کیا ہے مَعْرِفَة اور دو چیزوں میں مطابقت نہیں ہوتی ایک افراد تسنیہ اور جمع میں الْأَمْرَيْنِ موصوف ہے تسنیہ لیکن الْمَعْلُومِ ہمیشہ جو صفت بھی حال متعلقی ہی ہے وہ مفرد رہے گا اور نیز تذکیر و تانیس میں بھی مطابقت نہیں ہوتی بلکہ آگے آنے والے اس میں ظاہر کے مطابق تذکیر و تانیس ہوگی اور الْمَعْلُومِ کا فاعل آگے آ رہا ہے قَوْنُ اَحَدِهِمَا یہ کون مستر اس کا فاعل ہے اور کون تو مذکر ہے اس لئے الْمَعْلُومِ یہ بھی مذکر ہے بھئے اگر یہ مُعَنَّس فاعل ہوتا تو یہ الْمَعْلُومِ کا لفظ بھی کیا ہوتا مُعَنَّس ہوتا بھئے اب دیکھئے فَقَأَنَّهُ قَالَ گویا کہ متقلم نے یہ کہا اَيُّمْ مِنَ الْأَمْرَيْنِ کہ ان دو چیزوں میں سے کون سی ہے ان دو چیزوں میں سے کون سی ہے وہ دو چیزیں الْمَعْلُومِ کہ یہ بات معلوم ہے قَوْنُ اَحَدِهِمَا فِدْدَارِ ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے کیا چیز معلوم ہے قَوْنُ اَحَدِهِمَا فِدْدَارِ یہ فائل ہے معلوم ہے قَوْنُ اَحَدِهِمَا فِدْدَارِ ان دو میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے اور قَائِنُن فِيهَا اَيْسَابِتُن فِيهَا قَائِنُن کس معنی میں ہے سَابِتُن وہی افعالِ عَمَّا میں سے ہے بھئی کانا یا کونوں سے قَائِنُن فِيهَا جو ثابت ہے فِيهَا اُس گھر میں اب ذرا دیکھو پھر عبارت دیکھو فَقَأَنَّهُ قَالَ گویا کے متقلم نے یوں کہا ہے اَيُّم مِنَ الْأَمْرَئِنِ ان دو چیزوں میں سے کونسی ہے درمیان کی عبارت چھوڑ دیں قَائِنُن فِيهَا اَيْسَابِتُن فِيهَا یہ خبر ہے یہ خبر ہے درمیان میں اَلْمَعْلُومِ قَوْنُ اَحَدِهِمَا فِدْدَارِ ذرا اس عبارت کو نکال دیں اَيُّم مِنَ الْأَمْرَئِنِ قَائِنُن فِيهَا ان دو چیزوں میں سے کونسی چیز ہے قَائِنُن فِيهَا اَيْسَابِتُن فِيهَا اُس گھر میں ثابت ان دو چیزوں میں سے کونسی چیز اُس گھر میں ثابت ہے ان دو چیزوں میں سے کونسی چیز اُس گھر میں ثابت ہے بھئی ان دو چیزوں میں سے کونسی یہ دو چیزیں کہتے ہیں جن میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے یہ دو چیزیں کہ جن میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے ان میں سے کونسی چیز کائنن فیہا اس گھر میں موجود ہے اس گھر میں ثابت ہے بات سمجھ میں آگئی عبارت سمجھ میں آگئی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تفسیص جو آئی ہے وہ علم متقلم کی وجہ سے آئی ہے متقلم جن دو عمروں کا سوال کر رہا ہے ان دو میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے لیکن وہ کون سا ہے صرف تعیین نہیں ہے کہ ہیں ان دونوں میں سے ایک ہی لیکن تعیین نہیں ہے ذرا آپ مجھے متعین کر کے بتا دیں کون سوالہ ہے بھئی فَقَأَنَّهُ قَالَةُ گُوَيَا کہ متقلم نے یہ کہا اَيُّم مِّنَ الْأَمْرَيْنِ کہ وہ جو دو عمر ہیں وہ جو دو چیزیں ہیں المعلوم کون احدیہ ما فداری کہ معلوم ہیں ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا وہ دو چیزیں ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز جو ہے قَائِنُنْ فِيْهَا اَيْسَابِتُنْ فِيْهَا وہ اس گھر میں ثابت ہے اَيْ مَوْجُودُنْ فِيْهَا اس گھر میں موجود ہے فَقُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَخَصَّصَ بِحَاذِهِ السِّفَتِ تو ان میں سے ہر ایک جو ہے اس نے تخصیص پالی اس نے تخصیص حاصل کر لی بِحَاذِهِ السِّفَتِ اس صفت کی وجہ سے دونوں میں سے ہر ایک نے تخصیص حاصل کر لی دونوں میں سے کیا مانا بھئی آیا نا اَرْرَجُلُنْ فِي الدَّارِ اَمْ اِمْرَآتٌ رَجُلُنْ هَمُبْتَدَى اَرْ اَمْ اِمْرَآتٌ یہ امراتٌ کا اسی پر عطف ہے بھئی اور ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے ماتوف اُنْ عَلَى تو مالتو ان دونوں میں سے ہر ایک میں تخصیص آگئی اس صفت کی وجہ سے کونسی صفت کہ اس گھر میں ان دونوں میں سے ایک کا ہونا معلوم ہے یا یہ رجل یا یہ امرہ ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے یا تو یہ ہے یا یہ ہے گھر میں ہونا معلوم دیکھو صفت آگئی یا نہیں رجل یا امراء ان میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے تو یہ معلوم ہونا یہ ان کی صفت ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَخَصَّصَ بِحَادِهِ الصِّفَتِ تو ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے اس نے تخصیص حاصل کر لی اس صفت کی وجہ سے کونسی صفت کہ ان کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے فَجُعِلَ رَجُلٌ مُبْتَدَعًا تو رجل کو مبتدہ بنا دیا گیا وَفِدَّارِ خَبَرَهُ اور فِدَّار کو اس کی خبر بنا دیا گیا بس بھئی حاصل کلام یہ کہ آج ہم نے تخصیص کے دو طریقے پڑھے بھئی تخصیص کے پہلے طریقے کا کیا نام تخصیص بِصِّفت کہ یعنی نکیرہ کی صفت لاکر اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے اور صفت لانے سے اشتراک کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح تخصیص کا دوسرا طریقہ کیا ہے تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّم اور یہ تخصیص بِعِلْمِ الْمُتَقَلِّم کہاں آتی ہے جہاں حمزہ استفحام آئے کس کے ساتھ آمِ متصلہ کے ساتھ اور یہاں تخصیص آتی ہے علمِ متقلم کی وجہ سے بھئی کس طرح علمِ متقلم کی وجہ سے تخصیص آئی کہ متقلم کو یہ علم ہوتا ہے کہ انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک اس گھر کے اندر ہے اب وہ اس سوال کے ذریعے صرف تعیین کو طلب کرتا ہے لہٰذا اس سوال کا جواب نعم یا اللہ کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا بلکہ تعیین کے ساتھ ہی جواب دینا پڑے گا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو تعیین متقلم کے نزدیک ہے حالانکہ متقلم کے نزدیک تعیین معتبر نہیں میں جو بھی کلام کروں گا اس کا دار و مدار سننے والے پر ہے کہ وہ اس کا کیا معنی سمجھتا ہے تو متقلم کے نزدیک تعیین ہو حالانکہ تعیین تو کس کے نزدیک ہونی چاہیے مخاطب کے نزدیک تعیین ہو پھر جو ہے اس کا مبتدہ بننا سہی تو جواب یہ کہ مخاطب کو بھی اس تعیین کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ یہ متقلم عام کے ذریعے سوال کر رہا ہے معلوم ہوا اس کو اتنا علم ہے کہ انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک اس گھر میں ہے اب وہ صرف تعیین کو طلب کر رہا ہے تو جس طرح متقلم کے نزدیک یہاں یہاں تخصیص ہے اسی طرح مخاطب بھی جانتا ہے کہ متقلم کو اس بات کا علم ہے تو اس کے نزدیک بھی اس میں تخصیص ہے بھئی اسی لئے یہ متقلم عام کے ذریعے سوال کر رہا ہے مخاطب اس بات کو جانتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے کسی مستعمال چلیے کسی مستعمال قبقت رخ بھی جسال چلیے خوشی isnteri لگر ویشی چلیے کروشی پ Raise